سلام علیکم حضرات تمام حضرات کو اگر تو جشن ہے یہ غدیر مندارت ہو اور جشن شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے کچھ التماث کرتا چاہتا ہوں پہلے تو گزائش ہے کہ حضرات سے جو کھانا جو ابھی تک حال میں کھا رہے ہیں جل سے جل ختم کریں تاکہ جشن کا آغاز خصیدہ خانی اور شروعہ حضرات اپنا کلام پیش کرسکیں وہ حضرات سے حضرات کی بزائش ہے جو باہر پشیف رکھتے ہیں درائم آئیوانی اندر پشیف لالوں حضرات کیوں گے اس کا خان رکھیں گے کہ بیگ دے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں جل سے جل آپ حضرات کو ان شہرہ اور خصیدہ خانوں کو سنوائے جائے جو بہت طویل سفر کر کر آپ کو اور مولای کائنات کو خلاج اخیدت پیش کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں اس سے پہلے کہ میں جشن کا باہرہ شروعات کروں گا کچھ اعلانہ سفات کرنا لیں اول تو یہ جناب سمر عباد صاحب کی کتاب جو پچھلے دن اس کی رنمائے ہوئی تھی جو راستے اخیدت کے یہاں پر موجود ہے اس کا حضیح صرف کمراء ریلہ ہے اور اس کا کچھ حصہ حسینی کی فندزن کے لئے اور بلڈنگ ایکسپانشن کے لئے مقرر کیا گیا ہے جن حضرات کو یہ کتاب چاہیے سمرہ بھائی سے یا مسئلہ کانٹا کر سکتے ہیں اور ایک ضروری اعلان اول تو میں گزائش کرتا ہوں تمام حضرات سے کہ براہ مروانی آواز بھی نہیں رکھیں حضرات محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جوگی تک باتیں کر رہے ہیں ان سے بزارش ہے کہ براہ ماردانیں بہت مہت براہ ماردانیں اپنے آوازیں کم رکھیں اور تمام لوگوں سے بزارش ہے پلیز را آگے آگے آجائیں پلیز آپ سے بزارش ہے آگے آجائیں پھر جب بات میں آنے والے ان کے لئے جگہ میں ہوا رہے ہیں محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت آئیسی حسینی اور آلیبیت سنٹر ایک بہت اہم پروگرام شروع کرنا جا رہا ہے شکاگوں میں جس کو خود یہاں کے اپنے پوری محنت سے پریپیر کیا ہے اور یہ وہ کام ہے جو ہر شہر میں کچھ نہ کچھ لوگ انجام دیکھتے ہیں اور آپ حضرات میں کافی سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ ایک جو کیمپئن امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پچھلے کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے تو میں اس کے لئے آپ سے عدبان گزارش کروں گا کہ اس میں بہت چاہئے کہ حسین اس کی کچھ ڈیٹیلز محمد علی اب آپ کے سامنے بہان فرماؤں گے تو برائی محمد علی نے گزارش ہے کہ پلیز جو حضرات باہر ہیں عدبان گزارش ہے کہ اگر کہانہ تبرک تناول فرماؤں چکے ہیں تو اندر ترشیح لائل ہیں میں گزارش کرسنان محمد علی سے آئیں اور حسین پراجر کے بارے میں کچھ محمد ان کو اطلاع دیں بارے میں بہت چاہئے کہ موجود ہے میں بہت سامنے محمد علی سے اعطاب چیز رہے میں تک باہت سالتی موصددڑہ میں کیا کہتے ہیں کہ ایک سامنے گزارش ہے موسیقی 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 تو جسو열 حتی تنامیشن ہے ہم سوڈی نوو اور موك کی ہے تو چاہشہ ہے ہم نے کہا کتی بات سے دور ایسا ہے لیکن میں ہم سوڈی باقی باشتے ہیں رودا ڈیوڈی جنگوں کے سنے کنت میںzę میںیں جنگوں دور کمیدام لكن کی ایک اعطی تردام شامل کرنی باتا ہے مجھوسی باتتا ہے جو نمت مجھے تک کا راہ بلاد جی با COPS کتا ہے اور چاہرد اگر آپ اگر دادمات لئے چیزیدر کگیتا ہے کسی ما تجارید ہمارے ساکتا ہے کچھا گا ہوں گا یہ سوریدی تک پیدا ہے ہم مجھے تک پیدا کرتا ہے کسی اگرد ساکتا ہے تک داری رہتی دوڈتی دوں تو 30 یک کی تک شروف آت منها اگرد یہ اگرد اس پیدا کداشتا ہے کسی نگیتا ہے واپس تر پیدا ہے ہمارے کے لئے انشاءاللہ 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 حضر آپ جس طریقے سے آپ کو بتائے کہ ہر سال کی طرح اس دیشن کا آغاز ایک خسیدے سے ہوتا ہے اور یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے تعلق نکم والے بہترین مہدہ خان سبیب عابدی صاحب جو ابی تشریف آئے ہیں اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اپنا وقت انہوں نے دیا اور میں خسیدے کے لئے حضر بن گزاروش کرتا ہوں وہ آئے خسیدہ مولا و کانت کی بارگانے پیش کریں اس سے پہلے کہ وہ خسیدہ پیش کریں آپ تمام سے گزاروشیں پلیس آگے آگئیں جتنے ہو سکے پلیس اور جب تک میں کم فرط بل نہ ہوں گا پلیس آگے آگے آجائیں براہ مہر بھائے آپ سے گزاروشیں آگے آجائیں پلیس محمد آل محمد صلوات براہ کشنگی امام زمانہ بلندہ صلوات آپ تمام معمین کو علیہ دیر کی بہت بہت مبارک ہو ایک من کرت سے دو شیرات امام معمین کی سماعتوں کی نظر کردہا اس کے بعد ایک من کرت کے چند اشار امام معمین کی سماعتوں کی نظر کردہ انہوں نے اتر ہمیں گا دلے کر دیجئے محمد آل محمد اللہ یزینا دالگاتی ہے کلندو یہی نادا یگاتے ہیں کلندو علی مالا عبی مالا علیہ میرا رہب یہی نادا لگاتے ہیں کلندو نبیوں کی کلندو یہی نادا لگاتے ہیں کلندو نبیوں کی کتاریں جہلت کی گھپائیں چھائیں نیمت کی بہاریں خمیں اولان دلائق لائیں نیمت کی بہاریں خمیں اولان دلائق لائیں کوئی جھکلا کوئی جھکلا دکھا دیکھیں ہا شاہد ہم کمندو یہی نادا لگاتے ہیں کلندو یہی نادا لگاتے ہیں کلندو اور منکل اب کچھ اندشار تمام انہیں جو سمادوں کی نظر پر دھاؤں ایک دفع نہیں کردو یہی نادا لگاتے ہیں ہاں بھول گئے ہاں بھول گئے ہاں بھول گئے اپنے ماضی کو یہ انسان بھول گئے ہاں بھول گئے ہاں بھول گئے شغیے تغلانی کی سند مانتے تھے تیرے بچوں سے مدد مانتے تھے تغلانی کی سند مانتے تھے تیرے بچوں سے مدد مانتے تھے تیرے بچوں سے مدد مانتے تھے اپنے لوقات میں سلمات بھول گئے ہاں بھول گئے ہاں بھول گئے کھول ماضی کے دری چھوک جہاں شادی گئے ہمد مرسل کا سنا کھول ماضی کے دری چھوک جہاں شادی گئے ہاں بھول گئے ہاں بھول گئے ہاں بھول گئے داغنا تن نے دکھا کر بولا جا پریستان مجھے رات نگا داغنا تن نے دکھا کر بولا داغنا تن نے دکھا کر بولا داغنا تن نے دکھا کر بھول گئے ہاں بھول گئے ہاں بھول گئے ہاں بھول گئے تن شن میں یہ ہوئی مجھ سے خطا میں رضی اللہ انہی کہہ باتھا تن شن میں یہ ہوئی مجھ سے خطا میں رضی اللہ انہی کہہ باتھا بھول گئے ہاں بھول گئے ہاں بھول گئے یہ تو باتیں میرے ایمان ہیں سبھی آیات کے بھی شان ہے یہ تو باتیں میرے ایمان ہیں سبھی آیات کے بھی شان ہے بات یہ حافظ قرآن گھول گئے ہاں گھول گئے ہاں بھول گئے سرکار ایک مندلت کے شان ہے شاہر آتما نامنے کے سماتھ میں جب کریں آبادِ بُلَدْ نَعْرَيْسْتَلَوَان نَعْرَا مَحَنْ سَلْا مَحْمَدْ عَلَيْهِ مَحْمَدْ عَلَيْهِ مَحْمَدْ عَلَيْهِ اَلْا مَحْمَدْ عَلَيْهِ گھٹتی نہیں راکہ کی بینائی اس لئے پیش نظر قیب بلا اور کچھ نہیں پیش نظر قیب بلا اور کچھ نہیں اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پورن کی میں نے فقط حسان لکھا اور کچھ نہیں میں نے فقط حسان لکھا اور کچھ نہیں اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پورن کی میں نے فقط حسان لکھا اور کچھ نہیں اور یہ کیوں جناب آپ کا چھے گا اٹھے گیا میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں بڑا خوش نہیں دی امام حسان لکھا آخر شیر گیا رہے ہیں ایک جناب آپ کا چھے گا اٹھے گیا میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں میں نے تو یا علی ہی کہا بڑا خوش نہیں بڑا خوش نہیں دی امام حسان لکھا خوش نہیں دی میں نے تو یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں بہت کچھ خوش نہیں دی اپنا خصوش کہتا ہوں حضرات عبد شعرہ حضرات کا دور شروع ہیتا ہے جس طرح سے سات سمندر پر یہ شعرہ حضرات آپ کے درمیان موجود ہیں میں تہہے دل سے ان تمام حضرات شعرہ کا بہت شکر گزار ہوں جس میں پروفیسر آن الحسن صاحب نیئر سرسیوی صاحب استاد فریم افطر صاحب اور علی انسر صاحب اور ڈاکٹر مدین یہ اور نظامت کے جو فراز انجام دیں گے جو جناب ارشی واسطی ان تمام حضرات کا اہلیان شکاو کی طرف سے بہت بہت شکریہ اور میں اب ادباً گزارش کرتا ہوں ارشی بھائی سے آئیں اور یہاں سے میں فرم آپ کے حوالے ہیں ایک بہترین سلوات سے خیر مقدم بھی جائیں حضرین محفل السلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جرامان ارشی بھائی سے بہترین محفل کا آغاز ہو چکا ہے لہذا نشی کوئی بفتبول ہوں جیسا کہ آپ کو ہم حضرات جانتے ہیں تو ہمارے درمیان ہمارے فہرست ہیں ہر امام ہر ناسبون کی بلادت ہمارے نزدید عید ہیں لیکن تی اید اوسی ہے جو منظر عام پر ہے اید الفطر اید الازہ عرید غدور لیکن اید الفطر ہو گئے عزائید الازہ کی نولت نہیں ہے کہ ہر مذہب ہر مسلک کے لوگ اس میں شریک ہیں لیکن اید غدی کی خصوصیتیں کہ فرط نہیں ہی بانے علی بیت کی ہیں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ یہ جو جناب آپ کا چمرہ اتر گیا میں نے تو یا علی ہوں کہا اور کچھ ہوں لیں لفظیں تھوڑی سی بدل دیتا ہوں کہ جو علیہ کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا جو علیہ کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا ابھی بھی کچھ میں ہوگا چورے فنجیبی میں ڈگوے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں سب مسکرانے لگے تو دوسرا مشرا پڑھ لیں جو علیہ کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا کہ سواب جاریہ ہے جلے کفر کا جلانا جاگ جاگ گی سوڑا سا جاگ جاگ گی پھولی سی بداری کا ثمود دیتا ہوں لیکن جو علیہ کا ذکر آئے جو علیہ کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا کہ سواب جاریہ ہے سلے کفر کا جلانا کہ مجھے آرزی گھروں کے دربام ڈس رہے ہیں مجھے عارضی دھروں کے مجھے عارضی دھروں کے دربان دس رہے ہیں اے خدا نجف نہ کر دے میرا مستقل ٹھکانا مجھے عارضی دھروں کے دربان دس رہے ہیں اے خدا نجف نہ کر دے میرا مستقل ٹھکانا اے خدا نجف نہ کر دے میرا مستقل ٹھکانا عزیزوں عید غدیر کے علیان سے یہ محقل کہ جہاں پہ ذکر محمد کا احتمال نہیں جہاں پہ محسلِ حیدر کا اعتمام نہیں جہاں پہ محسلِ حیدر کا اعتمام نہیں میں دوسرے میں سب ہمیں گا رہا ہوں شباہ شاہ بھائی جہاں پہ محسلِ حیدر کا اعتمام نہیں وہاں عوام ملیں گے مگر امام نہیں جانتی تھوڑ جائے گے بھائی 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 کتنا افصال اتنا حجرہ سے جائے گے جہاں پہ محسلِ حیدر کا اعتمام نہیں وہاں عوام ملیں گے مگر امام نہیں کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے فلک پر سے منت چلے آئے کہ جیسے آج کی شب ان کو کوئی کام نہیں کہ جیسے آج کی شب ان کو کوئی کام نہیں کہ جیسے آج کی شب ان کو کوئی کام نہیں عزیز آمین محترم یہ غبیر ہے غبیر کے حوالے کی محقل ہے غبیر سے علامہ بلایت کا نام نہیں 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 ہے نگو ہیں بلکہ غبیر حق و باتی کے فیصلے کا نام ہے غبیر انار کے نکل کے روشند محالے کو نام ہے غبیر اومیار کا نام ہے غبیر صلدار کا نام ہے غبیر ملندی کا نام ہے غبیر پاکستلی کے نام ہے یہ ساری جساری چیزیں خود مشکلات ہیں یہ ساری جساری خود شکلات ہیں یہ غبیر کے اندر مجتمع ہیں میرے حضی'dرد السلام جلسہ کے بہر خودود س copied me اگر آپ ایت BR دیداری کا حفظ کیجئے تو گفتگی کو آگے پڑھاتا چلی ہوں میں مشرہ پیش کرنے سے پہلے چاہتا ہی ہوں کہ ایک ایک فرد جراپی بیناری کا سبید ہے اور بلند ترین سلوان بھیجے اس کے پاس میں مشرہ پیش کروں ابھی آپ حضرت نے مسید صاحب سے سبیت صاحب کی جو مشرہ سنوے ہیں بڑے خلطرت مشرہ سنوے ہیں اس میں کربلا کا بھی جید تھا اس میں خادش شفا کا بھی جید تھا ملائے کائنات کی ملقبت بھیجی میں یہی سے بات آجے بلاتا چلی مشرہ آب تک پہنچا دیوں تاکہ یہ شماعت خاموش ہیں جو لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں ان کی نزاد کے در مشرہ ہو جائیں تو جرہاں سے بیداری کو سبون جائے گی یہ بلند اتنا وہ اپنی خیاس کا میار کر دے گا بلند اتنا وہ اپنی خیاس کا میار کر دے گا یہ گریہ کو فقط اس قطرہ این نابار کر دے گا مشرہ کو فقط اگر خانے شخص کو فقط نٹی سن رہے ہیں تو پھر زمزم نپینا یہ تمہیں دینار کر دے گا اگر خانے شخص کو تم ساپن نٹی سن رہے ہو کیتے ہیں ان لوگوں کی نظر کر دوں لیکن ہمارے کام میں اصطاد صحیح صاحب تشریف لارہے ہیں آپ ان کو استقبال کیلئے در دعوات بلے مہارے سلوات بھیجئے عشر صاحب آگے آگے رجب اور شابان کی کئی محفلیں یہاں پڑھیں ہیں ہم نے اب میں یہ غور کیا کہ وہ سارے لوگ جو رجب اور شابان ہیں برجستگی کے ساتھ داد دے رہے تھے آج کی محفل میں وہ بہت خاموش بیٹھے ہیں تو میں خود دیکھ رہا ہوں چہرے پہچانتا ہوں اللہ کا فضل و کرم ہے تو اس لیے ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو لوگ بول رہے ہیں وہ تو بول ہی رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں جب تک خاموش ہیں آخری شہر آپ کی نظر کر رہا ہوں بلن جتنا وہ اپنی پیاس کا میار کر دے گا یہ تشریف لائے یہ دیکھیں میرے بات تحصر ایک صاحب کے اوپر ہوا وہ آگے تشریف لائے ہیں یہ لوگ داد دینے والے لوگ ہیں دور بیٹھے ہوئے سمجھے کہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں بلن جتنا وہ اپنی پیاس کا میار کر دے گا کہ دریا کو فقط قطرے نادار کر دے گا کہ دریا کو فقط قطرے نادار کر دے گا اگر خاصے شہر کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو سکھرے کا آخری شہر پیس کر رہا ہوں اگر خاصے شہر کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو یہ جنگل نے بھیلا یہ تمہیں دینار کردے گا تو ہمیں معموم ہے ساری حقیقت اپنے خشدوں کی مگر اشکے ازائی کا بھی بیڑھا پار کر دے گا مگر اشکے ازائی کا بھی بیڑھا پار کر دے گا رہا تھا کہ بھاٹیم آ فوراً شہر کو آواز دو لیکن مجھے وہ مزاز ابھی تک نہیں ملا ہے کہ جس میں آپ کی شائر کو آپ تک پہنچانا ہے اسے کہ ہماری فیرس میں سارے کے سارے شائر وہ ہیں جیسا کہ شہریہ بھائی نے ارس کیا ہے سات سمندر پار سے آئے ہوئے ہیں سب میمان شائر ہندوستان پاکستان کے رجیب و غریب دلگا جمعی تحزید ہے دو ملکوں کی نمائندی بھی ہونے جا رہی ہے شکاگو کی سرزمین پر یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی آباز پر لبائک تیگر یہ تمام مشہور و معروف شورہ اکرام جو محافظ کی زیلت مانے جاتے ہیں نحفیلوں کی کامیابی کا سیرہ جن کے اوپر ہوتا ہے وہ سب حضرات آپ کی آباز پر لبائک کہ یہاں پر آگئے ہیں میں آخری چار مشرے ان لوگوں کی نظر کروں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے میری باقشت لیوں اور میں انہیں شائر کو آباز دوں ان کی نظر کر رہا ہوں بتا رہی ہے ستاروں کی رشتی تابانی بتا رہی ہے ستاروں کی رشتی تابانی پھر جہاں کا مقدر سمرنے والا ہے میں مجھے پیش کر رہا ہوں میں مجھے پیش کر رہا ہوں بتا رہی ہے بتا رہی ہے ستاروں کی رشتی تابانی پھر جہاں کے لگے ورہی جے گا پھر جہاں کا دلتے خاضی گروہ کے مجھے بتا رہی ہے ستاروں کی رشتی تابانی پھر جہاں کا مقدر سمرنے والا ہے کہ سیاہ چہرے ہوجود میں کہیں وہ چھپ جائیں سیاہ چہرے ہوجود میں کہیں وہ چھپ جائیں علی کی مدھا کا سورج مکلنے والا ہے میری بات ختم نہیں بھئی تھوڑا سا آپ بھرات کی آوازیں بھلیں گو بھئی اتنے افل کا مزاج بن گیا میں یہی چاہتا ہوں کہ ذرا سے محفر کا مزاج بن جائے شورہ کو آپ تک پہنچا ہے جائے میں اپنی فہرک کا بہت نیتی شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں وہ شاعر صرف یہ نہیں کہ منقبت کا بلکہ مرسیہ کا بشار قصیدہ کا بشار مہے کا بشار قطاب کا بشار غزل کا بشار بہترین فکر بہترین انداز بہترین خرام جس شخص کی تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے حالانکہ ایک بھی اس میں سے کتاب میرے پاس نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ چار کتابیں منظر آن پر آ چکی ہیں اب پانچویں کتاب انشاءاللہ یہاں سے جب وہ لوت کے پاکستان واپس جائیں گے تو پانچویں کتاب کی روح نمائی ہوگی یہ لفظ پانچ کے اوپر کم سے کم مجمع کو سلوات دیجھنا چاہیے خبر یہ سب کو بے اعلان دینا چاہتے ہیں ہم اس جہاں کو نئی شان دینا چاہتے ہیں خبر یہ سب کو بے اعلان دینا چاہتے ہیں ہم اس جہاں کو نئی شان دینا قیمت دیخواد انشاءاللہ صاحب آپ کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے اس طریقے سے آپ کی حاضری حملوں کے لئے بہت نعمت اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں تمام اہل و شکاگو کی جانب سے آپ کی اس طریقے سے موجودی مشعل پیش کرنا سب کو بے اعلان دینا چاہتے ہیں ہم یہ جہاں کو نئی شان دینا چاہتے ہیں نصیب جن کو ہو خاک نجس برائے مدار نصیب جن کو ہو خاکِ نجت بڑھائے مدار وہ آسمانوں پہ کب دھانگ دینا چاہتے ہیں وہ آسمانوں پہ کب دھانگ دینا چاہتے ہیں وہ آسمانوں پہ کب دھانگ دینا چاہتے ہیں کہ جو کہہ رہی ہے کہ ہیگر سے ہم نہیں راکھیں ہم ان کے ہاتھ پہ دھانگ دینا چاہتے ہیں ہم ان کے ہاتھ پہ دھانگ دینا چاہتے ہیں مولا مشکی پسانی کے چانے والے کی نظر کر رہا ہوں اگر یہ شیل سچا ہو تو ایک ایک فرم بولے گا سچا ہی نہ ہو تو خاموش رہی ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں شیل پڑھنا میرا کام اس کے بعد کیا آپ کی ذمہ داری مجیر میں نسید کی سکتہ ہو ہاتھ میں دھانگ دینا چاہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہیگر سے ہم نہیں راکھیں مولا بھائی خاموش رہی ہے شیل سننا جرم جرم کی حیثیت رکھتا ہے ہماری عبادت میں جردن نہیں ہیلا جاتی ہماری عبادت میں موسیب بولا جاتا ہے شیل سننے کے بعد موسیب بولنے عبادت میں مضمبن ہو جائے موسیب بھائی خاموش رہا ہوں 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 جن کو ہلی کے عشق میں ہم جان دینا چاہتے ہیں یا حلی کے عشق میں ہم جان دینا چاہتے ہیں آئیہ حضرت جن نے نصیب افتگو کی ایک ایسے شاعر کے لیے جس کے پوری دنوی پڑے عدد کے ساتھ دکتر نبی نقوی کہتے ہیں بزارش کر رہے ہیں تو شیف لہر اپنے کلام سے سامیم کا نواز ہے اللہ علیہ وسلم اور شکریہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑا گرم محل کر دیا سر موسم میں تمام اہلیان شگاہگوں کو عید غدیر کی مبارک بات جس وقت میرے مذبان کا مجھے دعوت ناموں ملا کہ میں نے یہاں آنا ہے اور اس محفل میں شریک ہونا ہے تو ایک شعر ہو گیا انت تک میں نے پہنچایا بھی کہ بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا جہاں ہے ذکر علی میرا نان لکھ دینا اور یہ اتنا خلوص سے انہوں نے بلایا اتنا خلوص ان کا تھا کہ میں اپنی ساری مصرفیات چھوڑ کے یہاں چلا آیا تو نہایت ماشاءاللہ نصر کے لیے موجود ہے ارشی بھائی میں تو نظم کے لیے آئے ہوں تو انشاءاللہ پیش کروں میں کم وقت میں کوشش کروں گا زیادہ سکن کو مختہ آغاز بچھنے والے سکن کو مختہ آغاز بچھنے والے سرورِ اکامہ کو آواز بچھنے والے بدستِ بعدِ سبعہ ساز بچھنے والے بدستِ батِ سبعہ ساز بچھنے والے علی کو اپنے ہی انداز بچھنے والے اس نے سمبھا اس نے سماک سکن کو نکتے آغاز بخشنے والے سریرِ خانہ کو آواز بخشنے والے بدستِ بادِ سبا ساز بخشنے والے علی کو اپنے ہی انداز بخشنے والے علی کے عشق کا جو حرف تے سفر کر لے علی کے عشق کا جو حرف تے سفر کر لے سماعاتوں سے گزر کر دلوں میں گھر کر لے سماعاتوں سے گزر کر دلوں میں گھر کر لے اور دلوں میں گھر کرنے کے لئے کچھ الفاظ لائیں وہ آپ کے لئے پیش کروں گا ایک جوہاں صلوات پر دیئے گا بعضِ بلند ایک جوہاں بعضِ بلندہ اور صلوات پر دیں چار مصرے خالصتاً آپ لوگوں کے لئے جو یہاں موجود ہیں ان کی نظر کروں گا قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں گے فلکن آج تو فقر و زمین ہوتے ہیں فلکن آج تو فقر و زمین ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے حسین ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے حسین ہوتے ہیں اور بچھایا جاتا ہے جن کے گھروں میں فرشے بلا بچھایا جاتا ہے جن کے گھروں میں فرشے بلا انہی دھرانوں کے بچے زہین ہوتے ہیں فلکن آج تو کترے زمین ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے حسین ہوتے ہیں اور بچھایا جاتا ہے جن کے گھروں میں فرشے بلا انہی دھرانوں کے بچے زہین ہوتے ہیں انہی دھرانوں کے بچے زہین ہوتے ہیں چار مصروں دن پیش کیے تھے سغن بھائی کی کتاب کی تقریب تھی ان کی دوبارہ فرمائش اور پیش کرتا ہوں اس کے بعد غدیر کی ایک منخبت انشاءاللہ آپ کی سماعتیں تک پہنچاؤں گا سمجھ لے اے بینے مستو ابھی بھی سمجھ لے اے بینے مستو ابھی بھی ہے برپا ہر طرف منشل ابھی بھی چوتے مصر میں خصوصی تقریب چاہوں گا سمجھ لے اے بینے مستو ابھی بھی ہے برپا ہر طرف منشل ابھی بھی صدا آتی ہو یہ قبر نبی سے صدا آتی ہو یہ قبر نبی سے یہ پہلو میں یہ دردے سر ابھی بھی سمجھ لے اے بینے مستو ابھی بھی ہے برپا ہر طرف منشل ابھی بھی صدا آتی ہے یہ قبر نبی سے ہم پہلو میں یہ دردے سر ابھی بھی ہم پہلو میں یہ دردے سر ابھی بھی غدیر کیا والے سے منخبت کے چند شاہد بیش کروں گا بھی ہے تھا کتنا مستو ابے کل ودیر سے پہلے تھا کتنا مستو ابے کل ودیر سے پہلے نہیں تھا دین مکمل ودیر سے پہلے نہیں تھا دین مکمل ودیر سے پہلے اور وہ جن کو رکھ دیا انہیں رسول برحب میں وہ جن کو رکھ دیا انہیں رسول برحق میں بنے کے کامل و اکمل غدیر سے پہلے بنے کے کامل و اکمل غدیر سے پہلے اور غدیر خنے مکمل ہوئی خدا کی کتاب غدیر خنے مکمل ہوئی خدا کی کتاب اتر رہی تھی مسلسل غدیر سے پہلے غدیر خنے مکمل ہوئی خدا کی کتاب اتر رہی تھی مسلسل غدیر سے پہلے اور بہت سے لوگ نہ سمجھے غدیر کا مقصد بہت سے لوگ نہ سمجھے غدیر کا مقصد وہ اینہ اس لیے پاگل غدیر سے پہلے کوئے نہ اس لیے پاگل غدیر سے پہلے اور سجائی بزن سقیفہ نبی کے یاروں نے سجائی بزن سقیفہ نبی کے یاروں نے وہ سارے عشق کے بادل غدیر سے پہلے وہ سارے سجائی بزن سقیفہ سجائی بزن سقیفہ نبی کے یاروں نے کہ سارے عشق کے بادل غدیر سے پہلے نیر بھائی شہر دیکھا کہ نبی نے نبی نے اس لیے کچھ منکروں پہ ساتھ رکھا نبی نے اس لیے کچھ منکروں پہ ساتھ رکھا نگل نہ لے انہیں دلدل غدیر سے پہلے تو اس نے سمات نبی نے اس لیے کچھ منکروں پہ ساتھ رکھا نگل نہ لے انہیں دلدل غدیر سے پہلے اور سمجھ رہے تھے خلافت ہمارا منصب ہے سمجھ رہے تھے خلافت ہمارا منصب ہے بہت سے جائل و اجہل غدیر سے پہلے سمجھ رہے تھے خلافت ہمارا منصب ہے بہت سے جائل و اجہل غدیر سے پہلے اور نبی نفی ترختے تھے خجبوں کے لیے نبی نفی ترختے تھے خجبوں کے لیے غلاب موٹیہ سندل غدیر سے پہلے حسن سمجھ رہے تھے نبی نفی ترختے تھے خجبوں کے لیے غلاب موٹیہ سندل غدیر سے پہلے اور آپ نے منقوت کو پانچے چھے 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 اور شہرہ انشاءاللہ ترختے تھے ایک دور سوات پڑھ دیجیے بہت جبنہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضور بھائی دیکھیں ذرا خاکی ہے احتمال کے دیکھیں کہ عرم کی آب و ہوا اور رنگ و بو کے لیے انشاءاللہ بھائی دیکھے گا مزمد ہے عرم کی آب و ہوا اور رنگ و بو کے لیے علی کا ذکر ہی کافی ہے گفت بو کے لیے علی کا ذکر ہی کافی ہے گفتگو کے لیے اور سنہ علی کی کرو میں تو حوضہ کاثر سے سنہ علی کی کرو میں تو حوضہ کاثر سے فرشتہ لائیں گے پانی ابھی وضو کے لیے فرشتہ لائیں گے پانی ابھی وضو کے لیے کاشبہ شہد دیکھا کہ بنائی خاضر مطلب میں ابو طالب بنائی خاضر مطلب میں اے ابو طالب تکسم خدا کی یہ دنیا تیری بہو کے لیے اشار وائد اشار وائد اشار وائد اشار وائد اشار وائد اشار وائد بنائی خاضر مطلب میں اے ابو طالب بنائی خاضر مطلب میں اے ابو طالب قسم خدا کی یہ دنیا تیری بہو کے لیے قسم خدا کی یہ دنیا تیری بہو کے لیے قسم خدا کی یہ دنیا تیری بہو کے لیے اور نبی کی جان کے دشمن تھے بہت شمار مدر نبی کی جان کے دشمن تھے بہت شمار مدر علی کی تیہ ہی تاکی تھی ہر عدو کے لیے اپنے سوال علی کی تیہ ہی تاکی تھی ہر عدو کے لیے علی کی تیغی تاقیق کیا رجوع کے لیے اور علی کی تیغ چلی ہے برائے حفظ نبی علی کی تیغ چلی ہے برائے حفظ نبی بہت سے صرف لڑے اپنی آبرو کے لیے بہت سے صرف لڑے اپنی آبرو کے لیے ایک بلا شیر دیکھئے گا شاید کسی قابل ہو کہ حسینیت کے مقاصد پر روشنی ڈالیں حسینیت کے مقاصد پر روشنی ڈالیں بلا کا فرش نہیں صرف ہاؤ ہوں کے لیے حسینیت کے مقاصد پر روشنی ڈالیں بلا کا فرش نہیں صرف ہاؤ ہوں کے لیے بلا کا فرش نہیں صرف ہاؤ ہوں کے لیے اور نبی نقوی فقط ہو سنائے آل نبی سبید نبی نقوی فقط ہو سنائے آل نبی شرف بہت ہے یہ ہر ایک خوش گلو کے لیے شرف بہت ہے یہ ہر ایک خوش گلو کے لیے شرف بہت ہے یہ ہر ایک خوش گلو کے لیے شرف بہت ہے یہ ہر ایک خوش گلو کے لیے اور بنائی خادرِ مطلق میں اے ابو طالب خسم خدا کی یہ دنیا تیری بہو کے لئے بنائی خادرِ مطلق میں اے ابو طالب خدا کی یہ دنیا تیری بہو کے لئے اور خوبترہ شیر لیکن سچ بات بہل دیوں دیکھیں میں مجھے ساتھ ایک بڑی خراب بات ہے اور محفیل کے لئے بڑی اچھی بات ہے کہ میں یہ ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مجھے نہیں اچھے لگتی ہیں میں بہل دیتا ہوں اس کی فکر نہیں ہے اس کی فکر میں کبھی کرتا ہوں اس لئے کہ میں پبلکس نہیں درتا میں شہزادی سے ڈرتا ہوں سی بھی سی بات جس حد تک آپ کو داد دونی چاہیے تھے اس شعر پر وہ حق ادا نہیں ہوا یہ سچی بات ہے اس کے بات اگر کوئی برا مان رہا ہے تو میں اس کے بھر آکے معافی مانگ لوں لیکن ابھی یہ بات کہنا ضروری ہے اب شہر سنیے ایک بھتیجہ ایک بیٹا ایک بہو دو نورو ہیں یہ آپ نے لفظ بہو استعمال کیا اس سے مجھے یاد ہے کہ میں ایک ہی شکر پڑھ رہا ہوں صرف جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک شہر ساری داد جناب آغا سروش کے نام کی ساری دعایں عرشی واسطی کے نام کی دوسرا حصہ سنوئے گا شہر پیش کر رہا ہوں ایک بھتیجہ ایک بیٹا ایک بہو دو نورو ہیں چادریں تطہیر میں کنڈا ابو طالب کا آہ ایک بیٹا مل گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادریں تطہیر میں کنڈا ابو طالب کا ہے لیکن بھائی اپنے وہ ایک شیر پڑھا تھا بچھایا جاتا ہے فرشی ویلا جن کے گھروں میں انہی گھرانے کے بچے ذہن ہوتے ہیں اب ایک شیر پیش کرنا سنوئے گا ہوایں چل رہی ہیں آج بھی اہل سقیفہ کی ہوایں چل رہی ہیں آج بھی اہل سقیفہ کی ہمارے دور میں بھی چھوٹیوں کے پر نکلتے ہیں جاگی ہے بھائی کام ہے دیکھ مقارنگ لے میں شیر پیش کرنا سنوئے گا بحقار مگری کے مسرہ مبراہ کی فرضمن کی نمہندگی کے کم کٹنوالہ بجھرک شار ہوایں چل رہی ہیں آج بھی اہل سقیفہ کی ہمارے دور میں بھی چھوٹیوں کے پر نکلتے ہیں یہ صدمہ کم نہیں ہے غاصبِ مسید کی نسلوں کو یہ صدمہ کم نہیں ہے غاصبِ مسید کی نسلوں کو علی والوں میں اکثر صاحبِ نمبر نکلتے ہیں یہ صدمہ کم نہیں ہے غاصبِ مسید کی نسلوں کو علی والوں میں اکثر صاحبِ نمبر نکلتے ہیں علی والوں میں اکثر صاحبِ نمبر نکلتے ہیں حضر آپ اس وقت میں نے جس شاعر کا انتخاب کیا ہے وہ شاعر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی سیڈیز وغیرہ آپ اٹھا گے دیکھ لیے کہ تقریباً اس وقت ایک ڈیڑھ بجے رات کو جب میں فیل بلکل پیٹ پر ہوتی ہے تب میں اس شاعر کو دعوت کے کلام دیتا ہوں بلکہ خوبصورت شاعری بہترین شاعری بہترین لہجہ بہترین انداز آپ حضر آپ کے ساتھ میں سنا ہوا ہے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظامت میں شکاگو کی سرزمین پر پہلی بار وہ شاعر اپنے کلام پیش کر رہا ہے ایسی سرزمین کے جس سرزمین کے معروف کے مثلے میں پیش کر رہا ہوں پوری توجہ کو ساتھ سنتے رہے گا سرسی کی نمائندی بھی ہونے جا رہی ہے بہت قیمتی شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں معروف سرسی کے مثلے سن لیے گا بہت قیمتی شاہر آپ کے ساتھ سنتے رہا ہوں خدا پرست بفاق کو خدا پرست بفاق امیر یاد رہے خدا پرست بفاق امیر یاد رہے زمانے بھر کوئی نبی کا مزیور یاد رہے جو بنایا جاتا ہے ملکی پر انکلی میں ملنبر میں نے کیسے نسرہ پڑھا میرا ملنہ دودار ہو گیا بہت بہت شکیر یہی چاہتا ہوں میں اسی طریقے کی بیداری چاہتا ہوں میں نے صرف پھر پیش کر رہا ہوں آئیے آنہاں تو پہنچ گئے میں اس دن کی جب مجمع رہا تو پہنچ جائے موجود تک تو پھر گفتگو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آئیے میں اس کے بعد تشیر پیش کر رہا ہوں پوری توجہ سنتے رہے گا جہاں جہاں ادرات ہیں سرسی بھی نمائنڈی بھی ہونے جاری ہے پھر ایک بار معروف سرسنی کے کہ عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے مسلح رکھتے ہیں فرش آزا نہیں رکھتے عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے اس کے بعد تشیر پورے دعوے کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کون فرد خاموش رضا ہے عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے وہ اس اللہ رکھتے ہیں سرشی آزار ہی رکھتے کہ کلام پاکھے ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے گھر میں حدیثی کسان نہیں رکھتے کلام پاکھے ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے گھر میں حدیثی کسان نہیں رکھتے تیسر شیئے گا کلام پاکھے ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے گھر میں حدیثی کسان نہیں رکھتے جب جو پیر بغضِ علیم میں لبائی جاتے ہیں پر اندھے ان پر کبھی دوسرہ لوگ رکھتے ہیں اللہ 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 لگاہ ہائی 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 بہت شمال لیجے صاحب آپ کی بہنی یاد دلا دیا میرے صاحب یہ مصیبہ تک وہ چھیڑ کرتا ہے بہنی کے باتیں ہوا دیئے سنچلیت آخری شیئر آخری شیئر سنیے گا سچا نہ ہو تو خاموش لیے خدا کی صفر کوئی شیدار نہیں کرینا آخری شیئر لیکن سچ ہو تو سرے مل کے دلیئے گا کہ کلاب پاکھن ناراض ایسے لوگوں سے کلاب پاکھن ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے خربے حدیثیت فائم نہیں رکھتے جو پیر بختے عدو میں لگائے جاتے ہیں جو پیر بختے عدو میں لگائے جاتے ہیں پہ اندھے اندھے سبو بھوسلا نہیں رکھتے کہ کلاب پاکھن ناراض ایسے لوگوں سے پاس ماری کہ کلی ایسے لوگوں سے تمہیں یکورن ناراض یوتے تمہیں یکورن ناراضین تمہیں یکورن ناراض تبسمِ علی اثمر کا خواف ہے اتنا کہ لوگ نام بھی اب حلول اللہ نمی رکھتے ہیں آئیے حضرات میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ حرفِ التماس پیش کر رہا ہوں آلی علی ملیر صاحب سرسی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں آئیے حضرات میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ حضرات پہلی گزارش تو یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل کی محفلہ اس فاصلے پر تک دیئے ذرا سا قریب آ جائے گی تشریف لائیں تشریف لائیں آگے 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 لیکن حضرات مجھے بھی آغاز کہیں سے کرنا تھا لیکن یہ عرشی صاحب نے ہنٹ دیتے چلے گئے تو آج کرتا ہوں کوئی دوا نہیں رکھتے در علی سے اگر رابطہ نہیں رکھتے ہم اپنے دنگ کی کوئی دوا نہیں رکھتے در علی سے اگر رابطہ نہیں رکھتے کہ یہ شیف نے کہ جو لوگ معرفت تربلا نہیں رکھتے خدی تو رکھتے لیکن خدا نہیں رکھتے جو لوگ معرفت تربلا نہیں رکھتے خدی تو رکھتے لیکن خدا نہیں رکھتے جو لوگ معرفت تربلا نہیں رکھتے اور شیف نے ہر آپ کے شیف نے مطالع خاص کے خدی تو رکھتے لیکن خدا نہیں رکھتے کہ عجیب لوگ ہیں جنت کے خواب دیکھتے ہیں عجیب لوگ ہیں جن عجیب لوگ ہیں آئیے تمہاروائی تشریف آئیے صرف آزائی جو لوگ معرفت تربلا نہیں رکھتے خدی تو رکھتے لیکن خدا نہیں رکھتے شیف نے کہ عجیب لوگ ہیں جنت کے خواب دیکھتے ہیں مگر گھروں نے کبھی تازیہ نہیں رکھتے ہیں عجیب لوگ ہیں جنت کے خواب دیکھتے ہیں عجیب لوگ ہیں جنت کے خواب دیکھتے ہیں مگر گھروں نے کبھی تازیہ نہیں رکھتے خدا پا جن کو مکمل یقین ہوتا ہے شیف سنے شاہد کسی لاکھو عجیب بھائی خدا پا جن کو مکمل یقین ہوتا ہے درِ علی کے صوا راستہ نہیں رکھتے ہمارے غزل کے بہت مشہور شاعر ہے بشیر بدر صاحب نام سنا ہوگا آئے بھی ہوں گے انہوں نے ایک شیر کہا تھا بہت پہلے کہ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں یہ انہوں نے کہا تھا اس سے متفق نہیں تھا وہ ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ س temporada سوائے اظریعالیت حسنت modules ہمارے سینوں پا نکھی ہوئی ہے نا دے علی ہمارے سینوں پا نکھی ہوئی ہے نا دے علی ہماری جیب میں بھی نہیں رکھتے ہیں ہمارے سینوں پا نکھی ہوئی ہے نا دے علی ہمارے سینوں پا لکھتی ہوئی ہے لعب علی ہم اپنی جیم میں اپنا پتہ نہیں رکھتے یہ بھی شیر دیکھیں مطور خاص کے تو رتبہ کوثر و تسلیم کا بڑا ہی سہی کوثر و تسلیم کا بڑا ہی سہی یہ مول اشکِ عزا سے بڑا نہیں رکھیں تو رتبہ کوثر و تسلیم کا بڑا ہی سہی یہ موںξیؤ کن سے بڑا نہیں رکھتے یہ موں قلرآن یہ چاہتے ہو یہ چاہتے ہو کہ سجد قبول ہو جائے چرت لگے دیکھیں آدمی جھر یہ چاہتے ہو کہ سجد قبول ہو جائے مگر تعلق músل پخاتے جفا نہیں رکھتے یہ چاہتے ہیں کہ سجد قبول ہو جائے مگر مسل پخاتے شفا نہیں رکھتے ایک طلبات پلے نظرات کی ایک صلاح طور پڑھئے گا حضرات ارز کرتا ہوں یہ بلکل نئے شعر اور اس میں کچھ نئے مفاہیم سے ہے کچھ ارز کرتا ہوں رجیب بھائیم مطلع ارز کرتا ہوں بطور خاص کہ علی کی منقبت میں علی کی منقبت میں سر کے بل چلنا ضروری ہے علی کی منقبت میں سر کے بل چلنا ضروری ہے زبا قرآن کی جبریل کا لہجہ ضروری ہے زبا قرآن کی جبریل کا لہجہ ضروری ہے زبا قرآن کی جبریل کا لہجہ ضروری ہے اور یہ مطلب دیکھیں سائری حضر میں کہ علم کے دوش پا چھوٹا سا مسکیزہ ضروری ہے مصرہ سمیدہ علم کے دوش پا چھوٹا سا مسکیزہ ضروری ہے ہماری پیاس کے نقشے میں یہ دریہ ضروری ہے اعتراض ہوتا ہے کہ شہزادی کو جب حق ملنا ہی نہیں تھا تو وہ دربارِ خلافت میں تشریف کیوں لے دیں میں نے عطا فرمات جی جی حکم بیاد علم کے دوش پا چھوٹا سا مسکیزہ ضروری ہے ہماری پیاس کے نقشے میں یہ دریہ ضروری ہے اب وہ شہزادی تشریف کیوں لے دیں دربارِ خلافت میں ارز کرتا ہوں کہ جہاں ملصف کی غاصب ہو وہاں انصاف کیا مانی ہے جہاں ملصف کی غاصب ہو وہاں انصاف کیا مانی مگر اتمانِ حجت کے لیے دعویٰ ضروری ہے جہاں انصف کی غاصب ہو وہاں انصاف کیا مانی مگر اتمانِ حجت کے لیے دعویٰ ضروری ہے مگر اتمانِ حجت کے لیے دعویٰ ضروری ہے مگر اتمانِ حجت کے لیے ایک شہر سلام جاؤ راگیا مولا علی اصغر کے لیے علی اصغر ابھی کمسل ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں شہر دیکھے گا علی اصغر ابھی کمسل ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہاں رونا ضروری ہے کہاں حسنا ضروری ہے علی اصغر ابھی کمسل لیکن یہ سمجھتے ہیں کہاں رونا ضروری ہے کہاں حسنا ضروری ہے اور اب وہ شہر سنے جس کے لیے میں نے اتنے شہروں کی زحمت دی ایک قمید تھی اس کے لیے محول بنایا شہر ارز کرتا ہوں شاید تو باتو کہاں رونا ضروری ہے کہاں حسنا ضروری ہے اب شہر سنے کہ نمازیں تو ہمارے جیسے انسانوں پر واجب ہیں حضرت شہر دیکھے شاید یاد رہے جائے نمازیں تو ہمارے جیسے انسانوں پر واجب ہیں فرشتوں کے لیے تو خدمتیں زیادہ دینا نمازیں تو ہمارے جیسے انسانوں پر واجب ہیں نمازوں تو ہمارے جیسے انتاہ جیسے حیلر 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 dit علیہ السغر ابھی تمثل ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہاں رولا ضروری ہے کہاں ہسنا ضروری ہے جہاں منصفی غاسب ہو وہاں انصاف کیا مانی مگر اتمام حجت کے لیے دعویٰ ضروری ہے نمازیں تو ہمارے جیسے انسانوں پہ واجب ہیں خرشتوں کے لیے تو خدمت زہرہ ضروری ہے نمازیں تو ہمارے جیسے انسانوں پہ واجب ہیں خرشتوں کے لیے تو خدمت زہرہ ضروری ہے میں ایڈری کلچر کا آدمی ہوں وہ اتسان کا بیٹا ہوں خود بھی اتسان ہوں اور شاید اس شیر کو آپ پاشی وغیرہ کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہوں انہیں انڈیشن میں کہتے ہیں آپ پاشی ارس کرتا ہوں پھر یہ شیر یہ بھی شیر شاید کسی علاقہ ہو کہ ضرورت ایک سلوات پڑھیں یہ بھی شیر دیتے ہیں نمازیں تو ہمارے جیسے انسانوں پہ واجب ہیں خرشتوں کے لیے تو خدمت زہرہ ضروری ہے تو ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے خیتی کو جتنی آپ پاشی کی ضرورت ہوتی ہے خیتی کو جتنی آپ پاشی کی ضرورت ہوتی ہے خیتی کو جتنی آپ پاشی کی نمازوں کے لیے عشق ازا اتنا ضروری ہے اور مقتہ دیکھیں شاید میں ہوں بھائی دیکھے گا یہ آپ کسی بھائی کو دیکھیں جا صاحب ارز کرتا ہوں کہ تمام اگر آپ دیکھیں گے کوئی اللہ بھی ہے یہ بتانے کے لیے نیر خیتی کوئی اللہ بھی ہے یہ بتانے کے لیے نیر ہے کوئی اللہ بھی ہے یہ بتانے کے لیے نیر حسین ابن علی کا آخری سلدہ ضروری ہے جہاں منصف کی غاصب ہو وہاں انساز کیا مانی مگر اتمام حجت کے لیے دعویٰ ضروری ہے ان نمازیں تو ہمارے جیسے انسانوں پر وادن ہیں فرشتوں کے لیے تو خدمت زہرہ ضروری ہے ضرورت خوشک کھیتی کو ہے جتنی آپ پاشو کی نمازوں کے لیے عشق اعظہ اتنا ضروری ہے تو کوئی اللہ بھی ہے یہ بتانے کے لیے نیر حسین ابن علی کا آخری سلدہ ضروری ہے حسین ابن علی کا آخری موقع ہم وہ جیسے جیسے یاد آرہا ہے سنا رہا ہوں مطلعہ سنیے گا پھر ایک یہ بھی سنے شیف سنے آرہا یاد آرہا ہے عرض کرتا ہوں آپ کی نظر عرض کرتا ہوں یہ بھی دیکھیں کہتا ہوں علی کے جشن میں شرکت بہت ضروری ہے علی کے جشن میں شرکت بہت ضروری ہے کہ یہ نماز جماعت بہت ضروری ہے علی کے جشن میں شرکت علی کے جشن میں شرکت بہت ضروری ہے کہ یہ نماز جماعت بہت ضروری ہے اور شیف سنے آرہا شیف سنے کہ نماز روزہ و حج و زکاة واجب ہے نماز روزہ و حج و زکاة واجب ہے مگر علی سے محبت بہت ضروری ہے سب بہت آرہا ہے سب بہت آرہا ہے سب بہت آرہا ہے نبی و آلِ نبی پر ضرورت بھیجتے ہیں نبی و آلِ نبی پر ضرور بھیجتے ہیں منافقین پر لعنت بہت دیتے ہیں نبی و آلِ نبی پر ضرور بھیجتے ہیں نبی و آلِ نبی پر ضرور بھیجتے ہیں منافقین پر لعنت بہت ضروری ہے منافقین پر لعنت بہت ضروری ہے شیر دیکھیں شیر دیکھیں کہ نجب کو دیکھ کے کہتا ہے خانہِ تابع اب مسرا سننے مسرا سننے مسرا سننے یہ مسرا سننے نجب کو دیکھ کے کہتا ہے خانہِ تابع مرے لئے یہ زیارت بہت ضروری ہے نجب کو دیکھ کے کہتا ہے خانہِ تابع نجب کو دیکھ کے کہتا ہے خانہِ تابع میرے لئے یہ زیارت بہت ضروری ہے میرے لئے یہ اور یہ ادو محضوز آتے ہیں کہ امامِ ایسروں میں درشیف ہوں شاید کے بات ہو کہ امامِ ایسروں ہمیں آزمانا چاہتے ہیں امامِ ایسروں ہمیں آزمانا چاہتے ہیں اسی لئے تو یہ غیبت بہت ضروری ہے امامِ ایسروں ہمیں آزمانا چاہتے ہیں اسی لئے تو یہ غیبت بہت ضروری ہے اب یہ بھی سرسلیں بہت سے لوگ ہوں نے حاجی کہ اگر یہ چاہتے ہو حج قبول ہو جائے سنیں اگر یہ چاہتے ہو حج قبول ہو جائے تو کربلا کی زعارت بہت کاری اگر یہ چاہتے ہو حج قبول ہو جائے تو کربلا کی زعارت بہت ضروری ہے اگر یہ چاہتے ہو حج قبول ہو جائے تو کربلہ کی زیارت اگر یہ چاہتے ہو حج قبول ہو جائے تو کربلہ کی زیارت بہت ضروری ہے تو کربلہ خلافے بہت سے آپ جانتے ہیں کہ میں کس طرح بشارہ کر رہا ہوں جو آج کل بہت فتحے اور کیا چاہ چلنے ہیں آزاداری کے بھی خلاف خلافے ماتم سرور زبان کھولتا ہے لیکن میں نے قاسیہ جو شہرہ عزیز بیٹھے ہیں اس میں میں لعنت بہت آسانی سے استعمال کر سکتا تھا قاسیہ لیکن میں نے نہیں کیا ہے آپ سمات فرمائیں بطور خاص کے خلافے ماتم سرور زبان کھولتا ہے فقیح شہر سے حجت بہت ضروری ہے فقیح شہر سے حجت بہت ضروری ہے فقیح شہر سے حجت بہت ضروری ہے علی کے مقتب ہوئے علی کے در کی غلامی کے واسطے نیر آپ کی نظر علی کے در کی غلامی کے واسطے نیر حسب نصب کی طہارت بہت ضروری ہے علی کے در کی غلامی کے راستے میں حسب نصب کی طہارت بہت ضروری ہے ایک سلوات کا سہارت ہے جواب حضرات لکھ سے ہٹ کے شیر سننا ہے میں بھی ایسے شیر سنانا چاہ رہا ہوں ہمارے ڈاکس صاحب کچھ محولی ایسا ملا گیا ہے مطلعہ اس کا کہوں یہ طور کہ جب تک علی کے عشق کا دامن ہے ہاتھ میں جب تک علی کے عشق کا دامن ہے ہاتھ میں ثابت قدم رہو گے رہے مشکلات میں ثابت قدم رہو گے رہے مشکلات میں یہ شیر سبی لوگ سماتھ فرمائیں دوسرا مطلعہ شورا اکرام خاص طور سے آنسو کا ایک چراغ ہے آنٹھوں کے ہاتھ میں آنسو کا ایک چراغ ہے آنٹھوں کے ہاتھ میں اور دور تک جالا ہے راہِ نجات میں آنسو کا ایک چراغ ہے آنٹھوں کے ہاتھ میں اور دور تک جالا ہے راہِ نجات میں اور دور تک جالا ہے راہِ نجات میں دیکھئے ایک ذرا نازک سا مسئلہ یہ بھی سوئے سنے کے تاریخ تھکے خود ہی یہ کرنے لگی سوال دیکھے رشید بھائی تاریخ تھکے خود ہی یہ کرنے لگی سوال کیا فرق ہے خدا والی کے صفات میں تاریخ تھکے خود ہی یہ کرنے لگی سوال تاریخ تھکے خود ہی یہ کرنے لگی سوال اور ایک سے تاریخ تھکے خود ہی یہ کرنے لگی سوال کیا فرق ہے خدا والی کے صفات میں یہ ایک شئر موزیزہ ہٹ کے بہرحال چوتھے امام بی علیہ ان کی اس میں ہو گیا شئر بطور غات سماعت فرمائے کہ ہاتھوں میں ہتکڑی ہو کے پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتکڑی تھی کے پیروں میں بیڑیاں لغزش نہیں تھی صبر کے پائے صفات میں لغزش نہیں تھی صبر کے پائے صفات میں میں جانتا تھا یہ شئر کا کیا حیث ہوگا لغزش نہیں تھی صبر کے پائے صفات میں پہلا شئر میں نے کیا پڑا ایک سلوات پہنے حضرات جیدہ وقت اندرہ شئر سنے جبریل اب شئر سنے جہاں تک بیٹے حضرات ہی شئر سنے جبریل اپنے علم پا کرتے ہیں یوں غروب شاگردِ مولا ہیں جبریل اپنے علم پا کرتے ہیں یوں غروب دو حرف دیئے عبیدِ ذکھات میں جبریل اپنے حرف پا کرتے ہیں یوں غروب جبریل اپنے حرف پا کرتے ہیں یوں غروب اپنے حرف پا کرتے ہیں یوں غروب دو حرف دے دیئے ہیں علی نے ذکات میں دو حرف دے دیئے ہیں علی نے ذکات میں اور رشیب بھائی یہ شیر دیتے ہیں میرے اوپر بھی کچھ میرے عباد میں سہریت کا انظام لگا دیتے ہیں وہ میں بلکل اچھا نہیں لگا تو برا بھی نہیں لگا وہ والا معاملہ ہے جبریل اپنے این پا کرتے ہیں یوں غروب دو حرف دے دیئے ہیں علی نے ذکات میں اور رشیب لئے گے وہدانیت پا اس کی مجھے بھی یقین ہے اللہ ایک ہے وہدانیت پا اس کی مجھے بھی یقین ہے لیکن علی بھی ایک ہے اس قائمات میں وہدانیت پا اس کی مجھے بھی یقین ہے وہدانیت پا اس کی مجھے بھی یقین ہے موسیقی جبریل جبریل اپنے علم پا کرتے ہیں یہ ورود دو حرف دے دیے ہیں علیل زکاک نے وحدانیت پا اس کی مجھے بھی یقین ہے لیکن علیل ہی ایک ہے اس کائنات میں لیکن علیل ہی ایک ہے اس کائنات میں لیکن علیل ہی ایک ہے اس کائنات میں حضرت آخری شہر سنے بولا عباس کے حوالے کے یہی سنے بولا عباس کے چانے والے بیٹے ہیں شیر بطور خاص لیکن علیل ہی شاید کچھ بات ہو شرونے بھی ایک ہے اس کائنات میں شہر سنے کے پانی جو تھا وہ حضرت آخری شہر سنے بھی پانی جو تھا وہ حضرت عباس لے گئے شرمندگی کی دھول پر ہی ہے فرات میں پانی جو تھا وہ حضرت عباس لے گئے پانی جو تھا وہ حضرت عباس لے گئے موسیقی شرمندگی کی دھول پر ہی ہے فرات میں شرمندگی کی دھول پر ہی ہے فرات میں شورا اکرام بطور خاص یہ مقدر سماعت فرمالے دے لفظوں کا خمس پیش کرو اہلِ بیت کو لفظوں کا خمس پیش کرو اہلِ بیت کو نئی اور یہ شائری ہے اگر واجبات میں لفظوں کا خمس پیش کرو اہلِ بیت کو لفظوں کا خمس پیش کرو اہلِ بیت کو نئی اور یہ شائری ہے اگر واجبات میں نئی اور یہ شاعری ہے اگر واجبات میں یوزوں کا خمف پیش کرو اہل بہت کو فرقائی تائم تو ہو گیا میرا حکم میں حرص کرتا ہوں کہ دنیا میں بچہ آپ نے بھی نہیں سنا ہی سنیے گا تو دنیا میں نہیں کوئی بہتر کے برابر دنیا میں نہیں کوئی بہتر کے برابر ہیں چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر دنیا میں نہیں کوئی بہتر کے برابر دنیا میں نہیں کوئی بہتر کے برابر دنیا میں نہیں کوئی بہتر کے برابر ہیں چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر دنیا میں نہیں کوئی بہتر کے برابر ہیں چھوٹے بڑے یہ شیر دیکھیں گے خوش کتنی نظر آتی ہے قرآن کی آیات میں وہ بھائی شیر دیکھیں گے خوش کتنی نظر آتی ہے قرآن کی آیات دہتھی ہوں اگر مدتِ حیدر کے بعد خوش کتنی نظر آتی ہے قرآن کی آیات خوش کتنی نظر آتی ہے قرآن کی آیات بیٹھیوں اگر مدھت حیدر کے برابر بیٹھیوں اگر کوش شیف بیٹھے گئے لاشوں پر کھرے ہو گئے کچھ اقل کے دشمن دیکھیں شیف سننے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ لاشوں پر یہ فاتح اعظم وہ فاتح اعظم کسی میدان میں رکھے لیں فاتح اعظم ہو گئے وہ وہ سلس کہ لاشوں پر کھرے ہو گئے کچھ اقل کے دشمن اور خود کو سمجھنے لگے حیدر کے برابر لاشوں پر کھرے ہو گئے کچھ اقل کے دشمن لاشوں پر کھرے ہو گئے کچھ اقل کے دشمن اور خود کو سمجھنے لگے حیدر کے برابر ازت یہ شیر ہماری خوش رسیمی آت سب رات کی یہ ہماری خوش رسیمی ہے یہ جیس سنے گئے یہ اے شیر سنے کاشنیا کہ یہ ذرہ نوازی تو سرے فرچے ازا دیکھ یہ ذرہ نوازی تو سرے فرچے ازا دیکھ ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پہیم بس دیکھا یہ ذرہ نوازی تو سرے فرچے ازا دیکھا یہ ذرہ نوازی تو سرے فرچے ازا دیکھا یہ ذرہ نوازی تو سرے فرچے ازا دیکھا یوں را ready تو سرے آل وہی یوں را nowہی تو سرے آل آل ہی ری یہ ذرہ نوازی تو سر فرشِ ازادت ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیمبر کے برابر ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیمبر کے برابر اور مولا تیری دیداریاں سمجھے گا نسیری مولا تیری دیداریاں سمجھے گا نسیری نین آگئی جب مرضی داور کے برابر نین آگئی جب مرضی داور کے برابر نین آگئی حضرت نین آگئی جب مرضی داور کے برابر شیف سنیے گا بھائی شیف بھائی دیکھئے گا بھائی شیف سجا بھائی عرض کرتا ہوں کہ جبریل یوہی خدمت مولا میں رہے تو سنے آخری فتر جبریل یوہی خدمت مولا میں رہے تو کچھ روز میں ہو جاؤ گے قمبر کے برابر جبریل یوہی خدمت مولا میں رہے تو جبریل میں نے آپ کو دیکھا جبریل جبریل یوہی خدمت مولا میں رہے تو کچھ روز میں ہو جاؤ گے قمبر کے برابر جبریل جبریل یوہی خدمت مولا میں رہے تو کچھ روز میں ہو جاؤ گے قمبر کے برابر اور یہ بھی شکر دیکھیں گے اسلام کا قد پوچھنے والوں کو بتا دو اسلام کا قد ہاں اسلام کا قد کیا ہے اسلام کا قد پوچھنے والوں کو بتا دو بس پرچمِ ابباسِ دلاور کے برابر اسلام کا قد پوچھنے والوں کو بتا دو بس پرچمِ ابباسِ دلاور کے برابر بس پرچمِ ابباسِ دلاور کے برابر بہو 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 اور یہ دو شوئے ہیں آخری دو شیئر آخری دو شیئر جنابی علی ازغر کے حوالے سے کہ اعجاز دکھاتی ہے تمنا شہادت اعجاز دکھاتی ہے تمنا شہادت اصغر نظر آنے لگے اکبر کے برادر اصغر نظر آنے لگے اکبر کے برادر آخری شیئر بہا حاصل کلام سمجھتا ہوں اسی کے لیے زحمت دیکھ میں شیئر کہے نہیں تھے کہ ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیمبر کے برادر آپ شیئر سنے کے ہم نے تو سنا تھا یہ رسولوں کی صفحے ہیں شیئر سنے رسولائی ہم نے تو سنا تھا یہ رسولوں کی صفحے ہیں ان میں تو نہیں کوئی بھی اصغر کے برادر ہم نے تو سنا تھا یہ رسولوں کی صفحے ہیں ان میں تو سنا تھا یہ رسولوں کی صفحے ہیں ان میں تو نہیں کوئی بھی اصغر کے برابر اگر آپ باب حمد ہو گیا کام جی ایک چار پاس شیر اور میں بلکل نئے تازہ شیر ہیں اتنے تازہ ہیں کہ میرے پاس غف لکھے ہوئے ہیں ابھی تک آپ لوگ دیار غیر میں اتنی دور سے رہ کے اردو کو زندہ کی ہوئے ہیں تو اس میں جو زبان کا لطفہ خاص طور سے ردیب کا اس سے عرض کرتا ہوں کہ کہ علی سرمانے والے ہیں اشارہ دیتے رہیے علی سرمانے والے ہیں اشارہ دیتے رہیے سلٹ کے آئے گا سورج دوبارہ دیتے رہیے علی سرمانے والے ہیں اشارہ دیتے رہیے نکل کے آئے گا سرمانے کیا ہے ابھی تو کلے اجدر ہی چیر ہے ابھی کیا ہے ابھی تو کلے اجدر ہی چیر ہے ابھی خیبر کریں گے پارا پارا دیکھتے رہیے علی کہہ ابھی تو کلے اجدر ہی چیر ہے ابھی خیبر کریں گے پارا پارا دیکھتے رہیے یہ شیعہ بطور خاص خاص طرف آپ کی نظر عرض کرتا ہوں نسیری عشق کے اس پار سے اس پار جا پہنچا حضرت یہ شیعہ دیکھیں بطور خاص کہ نسیری عشق کے اس پار سے اس پار جا پہنچا جناب شیخ کب تک استخارہ دیکھتے رہے نسیری عشق کے اس پار سے اس پار جا پہنچا جنابِ شیخ مصاری عشق کے اس پار سے اس پار جاتا ہے مصاری عشق کے اس پار سے اس پار جا پہنچا جنابِ شیخ کب تک استخارہ دیکھتے رہیے اور شیخ مطر خاص کے خدا کا گھر ہے دوشِ مصطفیٰ ہے پائے حیدر ہے سنیں شیخ سنیں خدا کا گھر ہے دوشِ مصطفیٰ ہے پائے حیدر ہے اگر آنکھوں میں دم ہے یہ نظارہ دے خدا کا گھر ہے پائے مصطفیٰ ہے دوشِ مصطفیٰ ہے پائے حیدر ہے اگر آنکھوں میں دم ہے یہ لگارہ دیکھتے رہی ہے اگر آنکھوں میں دم ہے اگر آنکھوں میں دم ہے خدا شاہد خدا شاہد میرے مولا کے در کو چھوڑنے والا خدا شاہد میرے مولا کے در کو چھوڑنے والا تریزہ تا قیامت مارا مارا دیکھتے رہی ہے تریزہ تا قیامت مارا مارا دیکھتے رہی ہے اور حضرت کافیاں بھی دیکھیں مفروم بھی دیکھیں گے کے تھریزہ تا قیامت مارا مارا دیکھتے رہی ہے علی کے دشمنوں کو یہ نمازے کچھ نہیں دیں گی علی کے دشمنوں کو یہ نمازیں کچھ نہیں دیں گی عبادت سے بھی ہونا ہے خسارہ دروت کے علی کے دشمنوں کو یہ نمازیں کچھ نہیں دیں گی علی کے دشمنوں کو یہ نمازیں کچھ نہیں دیں گی علی کے کشملوں کو یہ نمازے کچھ نہیں دے گی عبادت سے بھی ہونا ہے خسارہ دیتے رہیے عبادت سے بھی ہونا ہے خسارہ دیتے رہیے عبادت سے بھی ہونا ہے خسارہ دیتے رہیے صلوات پڑھئے عزرات دیکھیں آخری شیر پڑھتا ہوں بس میں آخری شیر و مبتہ پڑھتا ہوں تھگ بھی گیا میں بھی وہ تو مولا کا نام ہے جو علی کے دشمنوں کو یہ نمازیں کچھ نہیں دیں گی عبادت سے بھی ہونا ہے خسارہ دیکھتے رہیے حضرت یہ ایک شیر سلام کا آگیا اس میں اور میں اسے حاصل کلام سمجھا ہوں اس لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں ارس کرتا ہوں کہ ہماری مولا حسین کے حالے سے ہماری محلت شب رائے گا ہرگز نہ جائے گی صرف شرف سنیں ہماری محلت شب رائے گا ہرگز نہ جائے گی سہر ہوتے ہی ہوگا اور ہمارا دیکھتے رہی ہمار ہوتے ہی ہوگا اور ہمارا دیکھتے رہی ہماری محلت شب رائے گا ہرگز نہ جائے گی ہماری محلتِ شب رائے گا ہرگز نجائے بھی سہر ہوتے ہی ہوگا ہر ہمارا دیکھتے رہیے یہ بھی مقصر سماعت صلی اللہ علیہ وسلم زیمت تمام کے یہ اقدہ یہ اقدہ عقد زہرہ کا کنیزہ اس طرح نہیں ہے یہ اقدہ عقد زہرہ کا کنیزہ اس طرح نہیں ہے درہ حیدر پہ اترے گا سطارہ دے یہ اقدہ عقد زہرہ کا کنیزہ اس طرح نہیں ہے درہ حیدر پہ اترے گا سطارہ دے بہت شکریہ حضرت ابھی یہ دو چار بچے جو اس طریقے سے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ آ رہے جا رہے ہیں تو آگے بٹھے ہوئے ہیں میں نام کیا بتا ہوں ایک صاحب کر لے گا کہ ممنین جا رہے ہیں ہم نے کہا وہ لوگ جاہن ہو سکتے ہیں اس لئے کہ جب ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے تو دو دو تین تین رات جاب لیتے ہیں آج تو مولا کی محفل ہو رہے ہیں انہیں کے سکتوں میں سانسوں لے رہے ہیں تو آج کی رات وہ مولا کے نام نہیں دیں گے تو کب دیں گے عزیزو ایسا نہیں ہے جو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ممنین جا رہا ہے ایسا نہیں ممنین جانوی رہے ہیں وہ سب دو منٹ کے لیے کوئی جا رہا ہے اتنی داد دے رہے ہیں حلق سو گیا پانی پینے جا رہا ہے پھر واپس آ جائیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے عزیزو نیر بھائی نے یہاں سے موضوع ختم کیا مچاتا ہوں کمیل بھائی بہت دور کے بعد آتا ہے ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ یہ اغدہ اغدہ زہرہ کا کھلا اغدہ زہرہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے پاس شہزادی کے پاس شہزادی کا رشتہ بھیجنے والوں کی پوری ایک فیرست تیار ہو گئی تھی لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ لورانی شخصیتیں ہیں پروردگار علم کے ہاں ان کا فیصلہ ہونا ہے جو ساری باتیں ہیں وہ اخلاق کائنات کے ہاں ہوئی ہیں تو ظاہرہ رشتہ بیتا ہوگا تو اللہ تیع کرے گا کس سے کس کی شادی ہونا ہے یہ اللہ تیع کرے گا آئیے میں اسی موضوع کا آگے بڑھا رہا ہوں دوستو کہ تیہ ہوا کس لیے زہرہ علی کا رشتہ تیہ ہوا کس لیے زہرہ علی کا رشتہ دہا سے بات نہیں ہے بھائی نے ختم کی ہے میں بھائی سے شروع کر رہا ہوں تیہ ہوا کس لیے زہرہ علی کا رشتہ صف میں تھے اور بھی کچھ لوگ مقدر والے جا جایئے میں نے کتنی اچھی بات کر لی بھائی میں نے کتنی اچھی بات کر دیا اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں کا رواز ہے نا کھانوں آنے کا وہ بڑا غلط ہے اس لئے ہم نے کھانا نہیں کھایا اس لئے کہ کھانا کھانے کے بعد پھر بولا نہیں جاتا ہے اب آپ لوگ ایسا خاموش ہو گئے ہیں کھانا کھا کے کہ کوئی بول ہی ہے میں نے بڑی اچھی بات کر دی پہلواتی سے یہ زہرہ واری کا رشتہ سفنے کے اور بھی کچھ لوگ مقدر والے پنچنے والے نے پوچھا تو پیمبر نے کہا ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں برابر والے پوچھنے والے نے پوچھا تو پیمبر نے کہا ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں برابر والے عزیز بندہ کی ایک محفل ہو رہی تھی اس کے انداء بھی چونکہ موضوع تھا اس لئے میں گفتگو کر رہا ہوں بنبر میں پہفیل ہو رہی تھی حلیور کے سرزمین کے بزرگ شاعر فہم حلیوری انہوں نے چار مصرے پڑھے زنبیہ جو حال تھا اس کی نویت یہ ہو گئی چار مصرے پڑھنے کے بعد کہ اگرم سے جیسے کہتا ہے کہ چھپ پھڑ جائے گی لوگ مثال دیتے ہیں لیکن وہاں ایسے ہی کچھ منظر نظر آیا اتنے خوبصورت چار مصرے حقیقت کی اکاسی کی فہم حلیوری مرون نے میں ان مصروں کو مجھے ابھی یاد آگیا کیونکہ موضوع ہو گیا تھا ابھی نیر بھائی نے پڑھا ہے کہ دربار میں شہزادی گئی اور جا کے اپنا حق ماؤں گئی سارے موضوعات پر آپ سن رہے ہیں مجھے اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنی لیکن مصرے سنے گا فہم حلیوری کے مصرے مجھے یاد آگیا کہ عالم بھی رضی اللہ جاہی بھی رضی اللہ شہریان بھی سے میں نے کہا تھا کہ لوڈی اس پر ایسا لگا یہ جو پیچھے تھا آواز پیچھے آواز ہی نہیں جا رہے ہیں ورنہ آپ بھی بولتے عالم بھی رضی اللہ جاہل بھی رضی اللہ آقل بھی رضی اللہ غافل بھی رضی اللہ یہ کون سا مذہب ہے یہ کون سا مذہب ہے یہ کون سا مصلق ہے مختون رضی اللہ قاتل بھی رضی اللہ یہ کون سا مضحب ہے یہ کون سا مصلح ہے مقتول رضی اللہ قاتل بھی رضی اللہ حضرت یہ سارے موضوع ہو رہے ہیں ایک موضوع نے یہ بھائی نے دیا مجھے بات یاد آگئی یہی سے قریب میں اٹلانٹا ہے جگہ وہاں میرے دوست لکھنو سے آئے ہوئے ہیں افروز آغا مرے خوبصورے شاعری کرتے ہیں میں نے کئی بار چاہا ہے کہ شکاگو کی اس بیدار سماعتوں کے حوالے انہیں بھی کیا جائے ان کے بھی شیر سوئے اکترنم میں پڑھتے ہیں نگر بھائی نے جو ایک آپ کو شیر پڑھا نگر بھائی موضوع دے دی اس لئے مجھے بات یاد آگئی کہ یہ جتنی نمازیں ہیں وہ تو ہم لوگوں کے لئے ہیں جبریل کے لئے تو یہی بھی فرشتوں کے لئے فاطمہ زہرہ کے خدمت کرنا بہت اتنا کافی ہے یہ موضوع تھا اسی ملوان سے آپ نے شیر سنا میں شیر پیش کر رہا ہوں سنیے گا افریز آگا کے مجھے ہیں کہتے ہیں کہ کرم کردے اگر پروردگار فاطمہ زہرہ بھائی کنہیں کنہیں دیکھ لے گا کرم کردے اگر پروردگار فاطمہ زہرہ زمانہ خود کہے مدھت مدھار فاطمہ زہرہ زمانہ خود کہے کسی نے جب کبھی پوچھا تمہارا کیا تعریف ہے کہا جبریل نے خدمت بزارے فاطمہ کسی نے جب کبھی پوچھا تمہارا کیا تعریف ہے کسی نے جب کبھی پوچھا تمہارا کیا تعریف ہے کہا جبریل نے خدمت بزارے فاطمہ زہرہ عزیزوں میں ایک فیصلہ اس وقت کرنے جا رہا ہوں جتنی لوگوں کو اچھا لگے وہ سب مجھے میری تعریف کریں گے اور اگر کسی کوئی گرہ گزرے تو وہ کمیٹی والے سے شکایت کریں گے مجھ سے بہت خطبہ حسین فیصلہ ہے میرا اس وقت کا میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت کرام دینے جا رہا ہوں جن کا تعرف حقیقت یہ ہے کہ کرانا میرے بس کی بات نہیں ہے میں صرف ابھی پہلی بار رجب شابان میں آیا تھا وہ کئی برہ سے آپ حضر آپ کے سامنے اپنے فکر اپنے خیال اپنے اشار اپنے انداز اپنے لہجے کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور میں انہوں نے شکاگو ہی نہیں بلکہ پوری جنیا میں جہاں جہاں میں نے یوٹیوب کو اپر محکلیں دیکھی ہیں پوری دنیا میں بڑی محبت سے پروفیسر اینی حسن کہا جاتا ہے میں ان کے خدمت میں بزارش بزار ہوں تشیف لائے رب لکلام سیسا میں ہمیں کنوازم محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد وآلہ محمد از آپ ذرا ذرا شاہ آپ مجھ سے نزدیکی بنا لیں تو بہتر ہے ہم تو بہت دور سے آ رہے ہیں آپ اگر دور جائیے گا تو اچھا نہیں لگے گا ذرا ذرا سے تشیف لائیں آپ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد ذرا قصیدہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے خدمت میں اشار ایک دوسرے سے ملتے جلتے مگر بات کرنے کی کوشش کی ہے کوئی نفہوم آپ تک پہنچا دوں ملاجہ کریں سب کچھ آپ کے پیش نظر ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا بچہ بھی سمجھتا ہے ہمارے اشاروں کو ملاجہ کریں کہ سوہ ہو پہلو میں اپنا حق جتانی کے لیے کہ سوہ ہو پہلو میں اپنا حق جتانی کے لیے دیکھیں کبھی کبھی قائد غیبی ہوتی ہے دوسرا مصرہ مل جائے رشید بھائی ملا رکھی جو کہ سوہ ہو پہلو میں اپنا حق جتانے کے لیے یا کہ بگڑی بات آئے ہو بنانے کے لیے سوہ ہو پہلو میں اپنا حق جتانے کے لیے یا کہ بگڑی بات آئے ہو بنانے کے لیے اور یہ بھی کیا زد ہے نہ بدلے زندگی کا رنگ دھنگ نہ اتا جائے نیا جامعہ پنانے کے لیے یہ بھی کیا زد ہے نہ بدلے زندگی کا رنگ دھنگ یہ بھی کیا زد ہے نبدلے زندگی کا رندھن مات آ جائے نیا جامعہ پنانے کے لیے اور ناخدا ہی جب لیے ہو توش پر بارے گناہ اتنا کافی سفینہ ڈھوٹ جانے گا ہے ناخدا ہی جب لیے ہو توش پر بارے گناہ ناخدا ہی جب لیے ہو توش پر بارے گناہ اتنا کافی ہے سفینہ ڈھوٹ جانے کے لیے اور گھر میں پیغمبر کے نازیبہ ہے غیروں کی شبیہ کہہ دو ان سے اپنی تصویریں ہٹانے کے لیے کہ اب اندھیرہ چھانے والا ہے چراغوں سے کہو سب رہے تیار اپنی لو بڑھانے کے لیے کھرکھراتی لو سے بھی امیت باندھی جائے گی آئے نایان قدم اپنا جمانے کے لیے کہ سنگ جا سکتے ہیں ایک محدود اونچائی طلق آسمہ تک راستہ ہے سر اٹھانے کے لیے سنگ جا سکتے ہیں ایک محدود اونچائی طلق آسمہ تک راستہ ہے سر اٹھانے کے لیے اور کیا کرے خنجر خطہ اپنی چھپانے کے لیے کیا کرے خنجر خطہ اپنی چھپانے کے لیے خون زب پر آ گیا ہے رنگ لانے کے لیے کیا کرے خنجر خطہ اپنی چھپانے کے لیے خون زب پر آ گیا ہے رنگ لانے کے لیے اور کرتے کرتے وار آخر کا خنجر تھک گیا شیفری عبد کہ کرتے کرتے وار آخر کا خنجر تھک گیا روشنی باوی نہیں سینے سے جانے کے لیے کرتے کرتے وار آخر کا خنجر تھک گیا کہ کرتے کرتے وار آخر کا خنجر تھک گیا روشنی راضی نہیں سینے سے جانے کے لیے اب آپ بلکل سادہ الفاظ میں پیش کرتا ہوں میرے بھی یہ لگے فیمسرے ہیں کہ روشنی راضی نہیں سینے سے جانے کے لیے کہ ایک دن میں یہ بہتر بار سمجھایا گیا ایک دن میں یہ بہتر بار سمجھایا گیا ایک دن میں یہ بہتر بار سمجھایا گیا اے موت ہو کی ہے کلے جیسے لگا جائیے ایک دن میں یہ بہتر بار سمجھایا گیا کہ کرتے کرتے بار آخر کار خنجر تھا گیا روشنی بازی نہیں سینے سے جانے کے لیے ایک دن میں یہ بہتر بار سکھایا گیا موت ہوتی ہے کلوجس کو لگانے کے لیے موت ہوتی ہے کلوجس کو لگانے کے لیے کہ خون کا منظر سامنے آ کر خدا دینے لگا خون کا منظر سامنے آ کر خدا دینے لگا اور ان لوکہ نیزہ چاہیے نمبر بنانے کے لیے خون کا منظر سامنے آ کر خدا دینے لگا کہ ان لوکہ نیزہ چاہیے نمبر بنانے کے لیے ایک پل میں سب کو اثر کا تبسل لے گیا ایک پل میں سب کو اثر کا تبسل لے گیا کیا بچہ تاریخ تارے مسکرانے کے لیے ازاد غدیر سے پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں اشاروں اور کنائوں میں خشید زبان ملادکن حضرت کہ ایک پل میں سب کو اثر کا تبسل لے گیا کیا بچہ تاریخ تارے مسکرانے کے لیے اور ذکر میں آپ پاس کے زہرہ کو بھی شامل کرو بڑی باری سنو ذکر میں آپ پاس کے زہرہ کو بھی شامل کرو پوری تاریخ وحہ داری سنانے کے لیے ذکر میں آپ پاس کے زہرہ کو بھی شامل کرو زکر میں آپ پاس کے زہرہ کو بھی شامل کرو پوری تاریخ وحہ داری سنانے کے لیے ارے بات سے پوچھے کہ پیگی سے کرے عظمت سلال بات سے پوچھے کہ پیگی سے کرے عظمت سلال کون ہے گھر میں شرب کس کا پڑھانے کے لیے بات سے پوچھے کہ پیگی سے کرے عظمت سلال کون ہے گھر میں شرب کس کا پڑھانے کے لیے کون ہے گھر میں شرب کس کا پڑھانے کے لیے اور آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام بہت بچہ جو کہنا ہے حضرات شاہزابی کے سلسلے میں کہ آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام جو بنائے ہی نہیں جاتے دکھانے کے لئے ہیں آپ کا بیوی کچھ ایسے ہی دلوں میں ہے قیام جو بنائے ہی نہیں جاتے دکھانے کے لئے حضرات سب سے پہلی شہادت جناب مفصول کی ہے خاندان اہل و بیٹھ میں واقعی شہادت آپ لازے کریں کہ شکر محسن کا جو مقلوم شہادت دے گیا شکر محسن کا جو مقلوم شہادت دے گیا اور ان نفتہ پیچھائے اس دنیا میں آنے کے لئے شکر محسن کا جو مقلوم شہادت دے گیا شکر محسن کا جو مقلوم شہادت دے گیا محسن کا جو محسن کا جو مقلوم شہادت دے گیا آسمانے بیشن کو کوئی سکتا رہ جائے گیرانے کے لیے اس لیے خہرانہ در ہر ہے آسمانے بیشن اس لیے خہرانہ در ہے آسمانے بیشن کوئی سکتا رہ جائے گیرانے کے لیے اور حدیث کا پورا ترجمہ لے شہرم رضا کریں کہ آلائے تکھیر نے ان کو بنایا ہے سکو سکو دیکھیں آپ دھالا رہا کہ آلائے تکھیر نے ان کو بنایا ہے سکو بیترے بیمار کے اکھر بنے کے لیے آلائے تکھیر نے ان کو بنایا ہے سکو بیترے بیمار کا اکھر بنانے کے لیے اور آئے عمید جن پتھروں کو لوگ کہتے ہیں خدا کو پٹھروں نے ان کو بنایا ہے سکو بینا میں روکیاں یہ جانے والوں جاؤ ہو جاؤ بلند اس میں جوہر ہے تر خیبر اٹھانے کے لئے جاؤ ہو جاؤ بلند اس میں جوہر ہے تر خیبر اٹھانے کے لئے اور میری ہر ایک ساس میں دو حکر بنہا ہے حسن میری ہر ایک ساس میں دو حکر بنہا ہے حسن ایک آنے کے لئے اور ایک جانے کے لئے میری ہر ایک ساس میں سوئے ہو پہلوں میں اپنا حق جتانے کے لئے یا کہ بگنی بات آئے ہو بنانے کے لئے حضرات ایک کلام اور آپ کو سنا دیں دیکھئے میں قصدیہ کہنا کوشش کرتا ہوں لگے لگے اشار ہوتے ہیں اس میں اور مجھے اسی میں لطفاتہ ہے چاہتا ہوں کہ اسی انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنی عمر کو تہنچ گئے لیکن میں مدرسے کی بات یاد رہی نہ مکتب کی میں جو بتائی دوسروں نے وہ یاد رہی ظاہری معنی شیر میں کچھ اور ہوتے ہیں اس کے باتیں میں کچھ اور ہوتے ہیں آپ لوگ ظاہری معنی نہ لیجئے گا مطلع میں باتیں میں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھئے گا ارے وہ رخ بھی کیا ہے کہ جس رخ پہ کوئی آب نہ ہو شخص نہیں دیکھیں میں کابش کر رہا کہ وہ رخ بھی کیا ہے کہ جس رخ پہ کوئی آب نہ ہو پھر سنیے وہ رخ بھی کیا ہے کہ جس رخ پہ کوئی آب نہ ہو سفید بال نکل آئیں اور خضاب نہ ہو وہ رخ بھی کیا ہے کہ جس رخ پہ کوئی آب نہ ہو دیکھیں میں لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں کوئی آب نہ ہو سفید بال نکل آئیں اور خضاب نہ ہو بہت نہ سوچئے کیا حال ہوگا موت کے بعد وہ زندگی جو ملی ہے کہیں عذاب نہ ہو بہت نہ سوچئے کیا حال ہوگا موت کے بعد عذاب دیکھیں ملتا دلتا مصرہ ایک ہے اس پر نہیں کلام پہ رہا ہوں تو بالکل الگ زمین ہے انشاءاللہ آپ اس پر سنیں گے لیکن بالکل نہیں اور نہ ہو کا فرق ہے ملتا کرنا ہے کہ وہ رخ بھی کیا ہے جیسے کہ جس رخ پہ کوئی آب نہ ہو سفید بال نکل آئیں اور خضاب نہ ہو کہ بہت نہ سوچئے کیا حال ہوگا موت کے بعد وہ زندگی جو ملی ہے کہیں عذاب نہ ہو کہ وہ روح پڑھتے نہیں ہے برہ پلٹے ہوں وہ روح پڑھتے نہیں ہے برہ پلٹے ہیں اب اس طرح بھی کوئی دشمنیں کتاب نہ ہو وہ روح پڑھتے نہیں ہے برہ پلٹے ہیں اب اس طرح بھی کوئی دشمنیں کتاب نہ ہو بجھا کے رکھئے چڑھاوے مدار اہل ستم بجھا کے رکھئے چڑھاوے مدار اہل ستم جو کھر جلائے ہیں ان کا کہیں حساب نہ ہو بجھا کے رکھے کرانے ہیں ہمارے اہل و ستم جو کھر جلائے ہیں ان کا کہیں حساب نہ ہو اب دعائے کیجئے سر سجدہ پر رکھ کر حضرت ہے کہ مفرم پیش کر رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں مقلب کیا ہے اس کا جب دعائے کیجئے سر سجدہ پر رکھ کر خدا کریں کہ کبھی پر سے بیتران نہ ہو دعائے کیجئے سر سجدہ پر رکھ کر دعائے کیجئے سر سجدہ پر رکھ کر دعائے کیجئے سر سجدہ پر رکھ کر خدا کریں کہ کبھی پر سے بیتران نہ ہو خدا کریں کہ کبھی پر سے بیتران نہ ہو اور علی کے سارے خلاموں کو میں گناہ تو گیا ابراہ بہت بچا کچھ مصر مصر پیش کرتا ہوں کہ علی کے سارے خلاموں کو میں گناہ تو گیا کہیں اب ان کے نشانے پر آفتاب نہ ہو کہیں اب ان کے نشانے پر آفتاب نہ ہو کہیں اب ان کے نشانے پر آفتاب نہ ہو ارے مقام سلح کہاں ہے مہاد جن کہاں یہ دھیان ہو تو نتیجہ کبھی خراب نہ ہو مہا شکلے اگران نگل میں اشار پیش بتاؤں کہ مقام سلح کہاں ہے یہ قطبان ہے اس میں کہ مقام سلح کہاں ہے مہاد جن کہاں یہ دھیان ہو تو نتیجہ کبھی خراب نہ ہو مزاں کرنے لگے پوری شیروانی کہاں جہاں پر کل ہے وہاں پر اگر بلا کرو مقام سلح کہاں ہے مہاد جن کہاں ارے مقام سلح کہاں ہے مہاد جن کہاں یہ دھیان ہو تو نتیجہ کبھی خراب نہ ہو مزاں کرنے لگے پوری شیروانی کہاں جہاں پر دل ہے وہاں پر اگر بلا کرو جہاں پر دل ہے وہاں پر اگر بلا کرو ارے شکلے کہ نبی نوازوں کا ناہائیس ہی لیے تو بنے ارے نبی نوازوں کا ناہائیس ہی لیے تو بنے کہ دیس میں کوئی ترونوں کا حضر کھا تو کہ نبی نوازوں کا ناہائیس ہی لیے تو بنے کہ نبی نوازوں کا ناہائیس ہی لیے تو بنے کہ دیس میں کوئی ترونوں کا حمرہ کام نہ ہو نگاہیں پھیری یہ کہتے نکتا چینوں سے پوری تاریخ پیر کرو نگاہیں پھیری یہ کہتے نکتا چینوں سے خموش بیٹھے رہو تم سے جب خطاب نہ ہو نگاہیں پھیری یہ کہتے نکتا چینوں سے خموش بیٹھے رہو تم سے جب خطاب نہ ہو خموش بیٹھے رہو تم سے جب خطاب نہ ہو ارے ہرے ایک پتلا چگر کا لگن میں ہے موجود ہرے ایک پتلا چگر کا لگن میں ہے موجود اب اس کے پاس بھی کیا ظلم دے دے ناہاں نہ ہو حضراء اس مشکر میں کہ جو حق میں بچے کے ناباب کی دعائیں نہ ہو جو حق میں بچے کے ناباب کی دعائیں نہ ہو جہاد کرے نہ کامیاب نہ ہو اکشید دنیا بہت کہاں جہاں ہے اging ہے کہ جو حق میں بچے کے ناباب کی دعائیں نہ ہو جہاد کرے نہ کامیاب نہ ہو اور سواب مہتنے پہنچے گے ہو نہو حسین ملو شرپر رباہ دا سواب مہتنے پہنچے گے ہو نہیں سکتا سلام ماں کو نہ پہنچے یہ ہو نہیں سکتا جو حق میں بچے کے ماباب کی دعائیں نہ ہو جہادِ اثقرِ معصوم کا نیاب نہ ہو کہ سلام ماں کو نہ پہنچے یہ ہو نہیں سکتا لہو حسین ملے سر خرور عباد نہ ہو سب دعائی کی جاب حدرات یہ بچے کے روزہ بنا دے بقی میں بابو پھر اس کے بعد دعا تو دستا جہاں بچے کے روزہ بنا دے بقی میں بابو بس ایک روزہ بنا دے بقی میں مابو پھر اس کے بعد دعا کوئی مستجاب نہ ہو ارے حسن یہ کہیے کہ حسن یہ کہیے کہ اسغر بھی تھا او طالب حسن یہ کہیے کہ اسغر بھی تھا او طالب وخور کیا ہے کہ جس خون انقلاب نہ ہو وخور کیا ہے کہ جس خون انقلاب نہ ہو اگر آپ ایک صلاح پر دیں شنس پر آپ کو سنا دیں کہ مضبوط تھا نبی کا ارادہ غدیر میں مضبوط تھا نبی کا ارادہ غدیر میں سیاہ چہرے نکہ ہو کے آگے ارے سورت نے بھی اڑھایا ہوجالا غدیر میں سا رہا Kahvee تھی سیاہ نکہ ہو میں آگے س因س پر ہم چراغ و تین ہوا ہے تراغ سے شکلو کہ روکھت جراغے دین ہوا ہے جراغ سے مولا بنانے آیا ہے مولا ودیر روکھت جراغے دین ہوا ہے جراغ سے آیا ہے کہ روکھت جراغے دین ہوا ہے جراغ سے مولا بنانے آیا ہے مولا ودیر میں اور کچھ لوگ خاتھ اٹھا کے دعا ماننے لگے ہم کو خدا نہ لائے وہ بارا ودیر میں کچھ لوگ خاتھ اٹھا کے دعا ماننے لگے ہم کو خدا نہ لائے وہ بارا ودیر میں ارے وہ بھی تو تھا نیر وائش شکلے کہ وہ بھی تو تھا ولایت حیدر کا ایک جوا ارے وہ بھی تو تھا ولایت حیدر کا ایک جوا پیرانے پر گیا تھا تو چھولا گا دین وہ بھی تو تھا وینا یا تے حیدر کا ایک گواہ اور میرے رکھر دیا تھا جو چھانا کا دیر میں آبھی جیسے وہ کہ انکار حاجیوں کو اگر پیس لو چھتا 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 پرتے نماز اپنی فرادہ غدیر میں میں اس وقت کچھ کہنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جسے پروفیسر علی نسل صاحب شیر پڑھ رہے تھے کچھ شیر ایسے تھے کہ جس میں ممنون داد بھی دے رہے تھے وہ ظاہری کے آنکھوں میں ان کی آنکھیں نم بھی ہوگئی تھیں میں اس موقع پر بات کہنا چاہتا ہوں آپ حضرت سے کلب دے غدور ہے اس اید کی کیا عظمت ہے کیا اس کی نویت ہے کتنی برکتیں ہیں اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے بہن نہیں کیا جا سکتا سچی بات یہ ہے میں مرادہ مہدو مہتی صاحب پیلا کی موجودکے میں جسارت کر رہا ہوں بزرگوں سے ناظرات اپنے ناجران بھل چھوٹے بھائیوں کے لئے جملہ عرض کر دوں اید غدیر کی اہمیت اگر ان میرے کو میسیج پہنچا دیجئے جو لوگ چلے گئے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو اور بارہا ہاں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک ہمارے قوم میں بیداری نہیں پیدا ہوگی اس وقت میں کہتا رہوں گا شاید آج کا یہ جملہ حاصل محفی ہو جائے اور آنے والے جنہوں میں محفی کی کا انداز بدل جائے یہ حسانی کا یہ بارگاہ ہے یہ چھوٹی پہ جائے ممنمین کے لئے اور اس کو اور بڑا کیا جائے اگر آج کی اس بات کو لوگ اگر محسوس کر لیں دیکھیں غدیر کی بہت اہمیت ہے اس کی اہمیت کا اندازہ صرف ایک جملے سے لگا لیجئے کہ زیارت وارثہ پڑھنے کی ممانیت ہے ریز غدیر زیارت وارثہ پڑھنے کی ممانیت ہے اب اندازہ لگا سکتے ہیں اس لئے ہم کو یہی تلقن دی گئے ہم نے یہ نصیحت دی گئے ہم نے یہ بتایا گیا بزرگوں نے کہ کوئی بھی پریشان ہو زیارت وارثہ پڑھو زیارت آشورہ پڑھو اور بس انہوں پڑھتے بھی ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے تمام مسائل دور بھی ہوئے ہیں لیکن عید غدیر کی اہمیت یہ ہی ہے کہ اتنے بڑی خوشی ہے کہ اس کے اندر زیارت وارثہ پڑھنے کی ممانیت ہے حضی پیغم آگے تک پہنچا دیجئے گا تاکہ محفیل کا انداز آنے والے دنوں میں اور خوبصورت ہو جائے جب شہاب یہوں کے دردالت پر مرے ایک پہلی ملاقات ہوئیں تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ چلے آ رہے ہیں ایک صاحب کا سہارہ لے کر کے اور زیارت برجستک دونوں سے اس وقت ذہن میں آگئے کسی شاعر کے ہیں انہوں نے پہچھا دو پھر اس شاعر کا آپ کے حوالے کر دو کہ محبت کی نگاہوں میں عقلدت کے اجالے ہیں اللہ 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 محبت کی نگاہوں میں اجازت نہیں ہے اس کے بعد کوئی شاعر نہیں پڑھو ہے وہ شاعر آپ کے حوالے محبت کی نگاہوں میں عقلدت کے اجالے ہیں محبت کی نگاہوں میں عقلدت کے اجالے ہیں ہمیں انگاہوں میں جو راستے سب دیکھے بھالے ہیں محبت کی نگاہوں میں محبت کی نگاہوں میں ہمیں آئیے فائم بھائی ادھر آئیے اور اوپر آئیے ایک اسٹیپ اوپر آئیے فائم بھائی میں آپ کو یہاں تک بلالیا لیکن میں نہیں گیا صرف اس لیے نہیں گیا ہوں تو میں نے مومنین سے کہا تھا کہ یہ باؤازے بھنم نارے سنگھا دیجئے اللہ مات سے مہم اللہ اللہ زرہ سوڑی زرہ آجاں دو ملو اچھا پیچھے ہیں کچھے ہیں کچھے سکیز ہے یا کچھے سکیز اللہ 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 بارے نگر نہ رہے سلمان مبین اکرام آپ بہت تھک بھی چکے ہیں اور بہت اچھے اچھے سنگے چکے ہیں بارے چونکہ اس سعادت کو مجھے بھی حاصل کرنا ہے تو کچھ آپ کے سجنے بھی پیش کرتا ہوں سمات فرمائیے یہ جس نے تاتوشیر ملائے کائنات ہے تو ان کے والد و بریوار کی خدمت میں چاہتے ہیں خوش کر رہا ہوں سمات فرمائیے تذکرہ قرآن میں آیا ترے احسان کا تذکرہ قرآن میں آیا ترے احسان کا پھر تجھو قبلہ بنایا کعبہ ایمان کا تذکرہ قرآن میں آیا ترے احسان کا پھر تجھو قبلہ بنایا کعبہ ایمان کا دنوں سے دیکھیں گے لا سے اللہ تک جو کلمہ اسلام ہے لا سے اللہ تک جو کلمہ اسلام ہے بہت مصرہ وہ طالب ترے دیوان کا تذکرہ قرآن میں آیا تذکرہ قرآن میں آیا ترے احسان کا تذکرہ قرآن میں آیا ترے احسان کا پھر تجھو قبلہ بنایا کعبہ ایمان کا اور لا سے اللہ تک جو کلمہ اسلام ہے وہ ہے ایک مصرہ بطالب ترے دیوان کا کہ ہم نے سبق پڑا ہے خدا کی کتاب کا ہم نے سبق پڑا ہے خدا کی کتاب کا ہم فرق جانتے ہیں عذاب و سواب کا ہم نے سبق پڑا ہے خدا کی کتاب کا ہم فرق جانتے ہیں عذاب و سواب کا نئے خانہِ غدیر کے ہم بادنوش ہیں ہم فرق جانتے ہیں حضابِ ثواب کا نئے خانہِ غدیر کے ہم بادنوش ہیں جنتِ کارخانہ ہماری شراب کا ہم نے صور پر آئے خدا کی کتاب کا ہم فرق جانتے ہیں حضابِ ثواب کا نئے خانہِ غدیر کے ہم بادنوش ہیں جنتِ کارخانہ ہماری شراب کا اور دیکھے جانتے ہیں کہ اس محفلِ حضر میں گناہگار نہیں ہے اس محفلِ حضر میں گناہگار نہیں ہے حلقے میں وفاداروں کے غدار نہیں ہے اس محفلِ حضر میں گناہگار نہیں ہے حلقے میں وفاداروں کے غدار نہیں ہے اور تم شیخ سے کہتے ہو لڑو جنگ میں جا کر تم شیخ سے کہتے ہو لڑو جنگ میں جا کر وہ انگلی پتانے کو بھی تیار نہیں دیتا ہے اور چاریسے گئی چاریسے گئی کہ کعبے میں آج سنتا ہوا کوئے تُو ہے کعبے میں آج سنتا ہوا کوئے تُو ہے گھر میں خدا کے آج علی کا ظہور ہے گھر میں خدا کے آج علی کا ظہور ہے اور بغضی علی نے جل کے یہ کہتے ہیں شیخ جی بغضی علی نے جل کے یہ کہتے ہیں شیخ جی میری خطا نہیں ہے جنہاں کا ظہور ہے بغضی علی نے جل کے یہ کہتے ہیں شیخ جی میری خطا نہیں ہے جنہاں کا ظہور ہے منقبت کے چنسے رو بس دربارے کبریہ کے مماسل غدیب ہے دربارے کبریہ کے مماسل غدیب ہے علفانِ رب کی آخری منزل غدیب ہے دربارے کبریہ کے مماسل غدیب ہے علفانِ رب کی آخری منزل غدیب ہے اور جس کی تمنہ کرتے ہیں بیلے مجات کے جس کی تمنہ کرتے ہیں بیلے مجات کے دریائے معرفت کا وسائل غدی ہے جس کی تمنہ کرتے ہیں بیلے مجات کے دریائے معرفت کا وسائل غدی ہے اور تقریب رنوائی حیدر نبی خبار تقریب علمائی حیدن ابھی خبر حسن تجلیات کا حاصل غدیر ہے اور من کنتوں کی حدیث نے سب کو بتا دیا من کنتوں کی حدیث نے سب کو بتا دیا فکرِ منافقت کے مقابل غدیر ہے من کنتو کی حدیث نے سب کو بتا دیا من کنتو کی حدیث نے سب کو بتا دیا فکرِ منافقت کے مقابل غدیر ہے فکرِ منافقت کے مقابل غدیر ہے اور جس دن سے میرے مولا کو مولایت ملی جس دن سے میرے مولا کو مولایت ملی اس دن سے واجبات میں شامل غدیر ہے جس دن سے جس دن سے میرے مولا کو مولایت ولی اس دن سے واجبات میں شامل غدیر ہے اور دھرکن ہے جس کی قومی مکہ کے وجود میں دھرکن ہے جس کی قومی مکہ کے وجود میں دراصل کائنات کا وہ دل غبیر ہے دراصل کائنات کا وہ دل غبیر ہے اور خیر العمل کی بونجنے سب سے یہی کہا خیر العمل کی بونجنے سب سے یہی کہا صفیانیت کی راہ میں حائل غدیر ہے خیر العمل کی بونجنے سب سے یہی کہا صفیانیت کی راہ میں حائل غدیر ہے اور ہار اس پہ آ کے سنگ گرا تو پتا چلا ہر اس پہ آگے سنگ گرا تو پتا چلا ایمان و اعتبار کی محفل غدیر ہے ایمان و اعتبار کی محفل غدیر ہے اور منبر کا حوج حوج فلک سے سیغا ہوا منبر کا حوج حوج فلک سے سیغا ہوا مراج کائنات فضائل غدیر ہے منبر کا حوج فلک سے سیغا ہوا مراج کائنات فضائل غدیر ہے اور اگر سننا جاؤں تو منقبر کی چند سیر اور آگے ہیں جنہیں نماز سے پہلے ہمیں کو یاد نہیں آگیا اچھا چلیں جو شور یاد آتا پیش کہتا ہوں کہ حسینیت تو سجاؤ نماز سے پہلے حسینیت تو سجاؤ نماز سے پہلے خدا کا دین بچائے نماز سے پہلے حسینیت تو سجاؤ نماز سے پہلے خدا کا دین بچائے نماز سے پہلے اور خدا سے تم کو ملاقات کا ہے شوق تو پھر خدا سے تم کو ملاقات کا ہے شوق تو پھر در حسین پہ آئے نماز سے پہلے خدا خدا سے تم کو ملاقات کا ہے شوق تو پھر در حسین پہ آئے نماز سے پہلے دعائے فاطمہ زہرہ جو چھائیے تم کو دعا فاطمہ زہرہ جو چاہیے تم کو ازاعت فرض بچھائے نماز سے پہلے ازاعت فرض بچھائے نماز سے پہلے اور شہادتوں کے تسلسل سے آ رہی ہے صدا شہادتوں کے تسلسل سے آ رہی ہے صدا وضو لحوش بنائے نماز سے پہلے وضو لحوش بنائے نماز سے پہلے اور ازاعت ماتمہ سرور کیا رہی ہے صدا ازاعت ماتمہ سرور کیا رہی ہے صدا چلو یہ قرص چکاو نماز سے پہلے ازاعت ماتمہ سرور کیا رہی ہے صدا ازاعت ماتمہ سرور کیا رہی ہے صدا چلو یہ قرص چکاو نماز سے پہلے چلو یہ قرص چکھاؤ نماز سے پہلے اور صفیہ درست رہیں ماتمِ حسین بھی ہو صفیہ درست رہیں ماتمِ حسین بھی ہو ازاہ کا رنگ جمعو نماز سے پہلے صفیہ درست رہیں ماتمِ حسین بھی ہو ازاہ کا رنگ جمعو نماز سے پہلے اور ادائے عزیر و رسالت کے واسطے اختر ایک چل اور یاد آئی ہے کہ نبی نے دو پر لی اچنودی ہے مولای کائنات بلند تر صلوان غبیر میں جو دیا تھا رسول اللہ خدبہ وہ خدبہ کیا تھا بتاؤ نماز سے پہلے ہیں غبیر میں جو دیا تھا رسول اللہ خدبہ غبیر میں جو دیا تھا رسول اللہ خدبہ وہ خود وہ کیا تھا بتاؤ نماز سے پہلے اداعو عجر و رسالت کے واسطے اختر علی کا نعر لگاؤ نماز سے پہلے آخری چار مستحابی خدم میں پیش کروں گا کہ بات کر مجھ سے دو بدو کیا ہے بات کر مجھ سے دو بدو کیا ہے بدنصب تیوری آبرو کیا ہے بات بات کر مجھ سے دو بدو کیا ہے بدنصب تیوری آبرو کیا ہے کھل کے غاسب سے کہتے تھے نیسم کھل کے غاسب سے کہتے تھے نیسم وہ علی ہے ولی ہے تو کیا ہے حضرات اس سے قبل کہ میں کسی شاعر کو دعوت سے کلام دوں چند اعلانات سما فرمالیں جس میں سب سے اہم تری اعلان یہ ہے اور یہ اعلان ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو لوگ میں فیل میں موجود ہیں بلکہ یہ اعلان ذرا سا میں جنلے بدل کے کہوں گا یہ اعلان آپ لوگوں کے لئے صرف اسی یہ ہے کہ آپ لوگ بڑا گرم ایک ایک مبائی ایک ایک فون آپ ان لوگوں کو کر دیجئے چتنے بھی لوگ شکاوگے کے سرزمین پر مومنین موجود ہیں جتنے مہربانہ علیہ بیت موجود ہیں جتنے عاشق و ملائے قائمت موجود ہیں ان لوگوں کو ایک ایک ٹیل فون یہ کر دیجئے کہ کل اسی مقام پر سارے دس بجے آمال ادغدی ہوئے آپ ذرا زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور سواب داران حاصل کریں دیکھیں ہم جب وہاں پر حسینی میں اکتہ ہوتی ہیں کسی بھی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آس پر اس والوں کی تشویش پڑ جاتی ہیں کہ یہ اتنے لوگ کیوں آئے ہیں اب ظاہر ہے کہ بات ان تک پہنچتی ہے کہ ان کے مولا حسین کی ولادت ہے مولا حسین کی شہادت کی تاریخ ہے رسول خدا کی ولادت کی تاریخ ہے شہادت کی تاریخ ہے یہ ساری چیزیں انتے پہنچ جاتی ہیں جب کل آپ ساڑھے گز میں یہاں ہیں ان کے تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے تشویش تو بڑے گی کہ یہ لیں کہ یہاں کیوں کٹا ہوئے ہیں تو ان تک مسجھ جائے گا کہ یہ ان کے غدیر منا رہے ہیں تو بزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ بزرات شرکت کریں اور سواب داران حاصل کریں دوسرا اعلان یہ ہے کہ جشن ان کے غدیر نظر تبریزی صاحب کے دردولت پر کل شب میں سارا ساکھ بجے تو منقب کیا گیا ہے جس میں تمام شورہ اکرام نظران اعلان اعلان پیش کریں گے اس کے علاوہ دیکھو یہ اعلان بہت یہ تو خیر ضروری ہے اس لئے کہ دو وجہ ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک درگاہ میں جشن ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سرفراز بے اس کے دانی ہیں ہم نے غور گیا کہ سرفراز بہت بہت بار چھڑ کر تمام اکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں فرائیڈے 25 اکٹوبر ساڑی ساکھ بجی شب درگاہ حفظ لعباس صلی اللہ علیہ وسلم میں نفل مقاسد ہے بسمان اید غدیر نکی کی مئن جس میں تمام بلگو شورہ اکرام اور اس کا دیگر شورہ اکرام دارگاہ ہیں نرام التقیمہ میں نظرانی اقیودہ توش کریں گے آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد پر شرکت کریں اور سوابی دارین حاصل کریں سمدے کو سبب ہے سگرنے کو کاشک بھائی کہ در دولت پر جشنہ اسی علیہم سے آپ حضرات اس میں بھی شرکت کریں اور ان سب جشنہ مسلسل شرکت کرتے رہے ہیں اپنے لئے تو سواب پروشیوں کے لئے جو دوسرے قام کے لئے وہ ان کی پریشانیوں کے لئے اب یہ بات آگے براتا ہوں فریم مرطر صاحب بڑے خوبصورت شارعی کر رہے تھے مجھے آپ میں یہاں سے جانے کے بعد میں نے یوٹیوب پر کچھ دیکھا رہا تھا میں کوشش ہوگی ہے میرے پاس میں کوئی ریکارڈ ہے کہ میں نے مسلسل کا انتخاب کیا کہ نہیں کیا لیکن مولا کائنات کے حوالے سے بات چکے ہو رہے تھے کہ وجبی ہے کہ جسے لائے مشید کہی ہے ایسی عبری ہوئی کہ قاسم و علایت کہی ہے خط بینی کو خط قامت قدرت کہی ہے اب چوتھا مصرح ان کے لئے پیش کر دیو جائے واقعی قدرت کے باتے ہیں کہ ہم ٹھگ گئے ہیں چوتھا مصرح ہوئے گا وہ جبی ہے کہ جسے لائے مشید کہی ہے ایسی عبری ہوئی کہ قاسم و علایت کہی ہے خط بینی کو خط قامت قدرت کہی ہے چوتھا مصرح ان کے لئے جو گوزہ سن رہے ہیں لیکن بولنے کے قسم کھا کے آئے ہیں کہ ایسی عبری ہوئی وہ جبی ہے جسے لائے مشید کہی ہے ایسی عبرو ہے جسے لائے پڑا کی ہے خط بینی کو خط قامت قدرت رہے ہیں ایسی عبری ہوئی ایسی عبری ہوئی ایسی عبرو ہے جسا تکڑا کی طور پر یہ کہ پہ تو چپ رہتا ہے تو کیا جانئی کیا ہو جاتا ایک نشریت اللہی سب کا خدا ہو جاتا ایسی شک رہتا ہے کیا جانئی کیا ہو جاتا ایک مصاری کا نہیں سب کا خدا ہو جاتا در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے میں چاہتا تو شاہر کو فورا نہیں آواز دیتا لیکن یہ صرف وقت اس لے لے گا ہوں کہ صرف بودار ہو جائیے آپ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے مانگنے والوں کو پیغام بطا ملتا ہے ان کے در حیدر سے مت پوچھئے کیا ملتا ہے جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے میں نے علماء اختر یدی کی مسئلہ انتخاب کر لیا در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے مانگنے والوں کو پیغام بطا ملتا ہے ان کے در حیدر سے مت پوچھئے کیا ملتا ہے جس کا مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے ایسا بندہ ہے ایسا بندہ ہے جسے لمگزلی کہتے ہیں اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں ایسا بندہ ہے جسے لمگزلی کہتے ہیں اب تو معبود کے رشتے کو حضرات ہمارے سامنے اس وقت میں فیرست میں دو معتبر نام ایک ہندوستان کا اور ایک پاکستان کا اب ظاہرے کے ایسے موقعے پہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہرحال دونوں بڑا معتبر نام ہیں میں گزارش گزار ہوں اس وقت محترم جناب علی انصر صاحب کی خیلت میں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں آپ بتا دیجئے کہ آپ تھوکے نہیں ہیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہر مجھے علم نے کہ عرشب آئی نے یہ کیا ترتیب رکھی مجھے سب سے پہلے احمد الحسن صاحب اور نیر بھائی سے اور فہم بھائی سے معذرت کہ مصبر سینے رہے ہیں ان کے بعد مجھے پڑھتے ہو شہر نہ رہی ہے بھارہ میں انتہائی پسا صرف چار یا پانچہ شاہر پڑھوں گا ایسا زیادہ نہیں ایک چار مصر و ایک منقبست چند اشار کام آگئی معدت حیدر غدیر میں کام آگئی معدت حیدر غدیر میں بگلے ہوئے بنے ہیں مقدر غدیر میں بگلے ہوئے بنے ہیں مقدر غدیر میں کیا بدنصیب لوگ تھے قطرہ نہ پاسکے کیا بدنصیب لوگ تھے قطرہ نہ پاسکے غمت کا بہرہا تھا سنندر کام آگئی معدت حیدر غدیر میں بگلے ہوئے بنے ہیں مقدر غدیر میں کیا بدنصیب لوگ تھے قطرہ نہ پاسکے غمت کا بہرہا تھا سنندر غدیر میں کہ دھنگا گئے وفور حسد سے رجوم سب دھنگا گئے وفور حسد سے رجوم سب چمکا جو حلطہ کا مقدر غدیر میں ہے سرفرازے آئے تکھیر بوتراب پس منظر کسا کا ہے منظر غدیر میں پس منظر کسا کا ہے منظر غدیر میں کیسا عذاب ہے کہ حریفان بوتراب کیسا عذاب ہے کہ حریفان بوتراب جلتے ہیں اپنی آگ کے اندر غدیر میں جلتے ہیں اپنی آگ کے اندر غدیر میں سورج تمازتوں کا تفرق رسول پر سورج تمازتوں کا تفرق رسول پر جبریل کیوں نہ کھول دیئے پر غدیر میں اور کھول جائیں گے حقائقِ کربو بلا تمام پہنچے گا جب خیالِ سخنور غدیر میں کھول جائیں گے حقائقِ کربو بلا تمام پہنچے گا جب خیالِ سخنور غدیر میں اور آنکھوں سے اپنی جشنِ خلافت کو دیکھتا آنکھوں سے اپنی جشنِ خلافت کو دیکھتا موجود کاش ہوتا میں انصر بہن زارتی آنکھوں کے بعد ہے اتنے سینلیس کے بعد ملکوی مجھے تکلیف ہوں بڑھے گی عشق کی وارفتگی غدیر کے دین بڑھے گی عشق کی وارفتگی غدیر کے دین قہونڈا وجد میں جب یاری غدیر کے دین ہمومنوں کے لبوں پر ہسی غدیر کے دین ہمومنوں کے لبوں پر ہسی غدیر کے دین خوشی کا دین ہے تو خوش ہے سب ہی غدیر کے دین اور انہیں نصیب نہ ہوگی خوشی غدیر کے دین انہیں نصیب نہ ہوگی خوشی غدیر کے دین دلوں میں جن کے ہے بغزِ علی غدیر قبیل نظر نہ آئے گی اندھو کو ہم نے دیکھی ہے مہیت عرض و سما روشن غدیر قبیل مہیت عرض و سما نظر نہ آئے گی اندھو کو ہم نے دیکھی ہے محیطِ عرض و سما روشنی غدیر کے دین میں انتیاز کروں کس طفح میرے مولا میں انتیاز کروں کس طفح میرے مولا یہ پور ہے کہ تیری روشنی غدیر کے دین میں انتیاز کروں میں انتیاز کروں کس طفح میرے مولا یہ پور ہے کہ تیری روشنی غدیر کے دین نجانے کس لیے ہر سال آپ روتی ہیں کبھی غبیر سے پہلے کبھی غبیر کے دن علی کا جشن سقیفے کا کاروبار نہیں حضور آتے تو دیکھیں کبھی غبیر کے دن میں سو خروہوں کے کام آگئی معدد کے میں سو خروہوں کے کام آگئی معدد کے میری حیات میری بندگی غبیر کے دن میری حیات میری بندگی غبیر کے دن شریعتِ عشرتِ جشنِ بہار ہوں انسا ہے نہ کیا کہ آج تو خوش ہیں سبھی غبیر کے دن اب چار میں سے میں موضوع سے ایک پہل رہا ہوں اور صرف اس کا بالی آزت کہ زبا کا تیر لبوں کی کمان رکھتا تھا زبا کا تیر لبوں کی کمان رکھتا تھا وہ اپنے زیرِ قدم آسمان رکھتا تھا زبا کا تیر زبا کا تیر لبوں کی کمان رکھتا تھا وہ اپنے زیرِ قدم آسمان رکھتا تھا ابھی تو سن تھا کھلانوں سے کھیلنے والا ابھی تو سن تھا کھلانوں سے کھیلنے والا برونِ سینہ مگر دل جوان رکھتا تھا ابھی تو سن تھا کھلانوں سے کھیلنے کا مگر برونِ سینہ حضرات انشی طرح ہسے بس سرفراز بھائی مصرین اس لئے شبعی لے غبیر ہے حضرات اب اس وقت مغطے مفل کا دوسرا مصرہ ظاہر ہے کہ حضرابات کی سرزنین کی نمائندگی اور حضرابات ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سے تبرکات ہیں کوئی مولا علی کوئی ممزان علاوہ سرطوق علاوہ سرطوق کی جو لوگوں کو معلوم ہیں ان تک نہیں جو لوگوں نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں بتا دو کہ علاوہ سرطوق میں ایک علم ہے علم کندر چانگی کی کپوری میں امام کی طوق کا پکڑا نظم ہے بہت سارے تبرکات ہیں اور اسی کے اندر اسی فہرست میں ایک اچھی بہ غریب بات ہے شہزادہ کے شہزادہ علیہ السلام کے کرتے کا پکڑا یہ بھی وہاں کے تبرکات میں شامل ہے اور جہاں ہے جس کے پاس ہے اس خوش نصیب شخص کا نام ہے رشید شہیدی میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ محترم جناب رشید شہیدی صاحب کی خیدوے کی معدبانہ التماس کر رہا ہوں تشریف یہ اپنے کلام سے سامین کو نوازے میں یہ بہت بہت کر دی کمیان کہتا تو لوگ کم سے کم پانچ بار سلوات بھیجتے ہیں نارے سلمان نارے سلمان نارے سلمان حضرات سب سے پہلے تو اس بات کی اضاحت کر دو ابھی انشی نے کہا آپ سے شاید مکمل طور پر ان کے علمانی تھی یہ بات امان اعظم اللہ عبدیل علیہ السلام کا پارہ مکمل طور پر ہمارے خاندام کا عزاز ہو مشاءاللہ عرشی بارہ دبادا چکے ہیں اس مرتبہ پر آنے میں وہ تو انشاءاللہ مشرف ہوں گے میں تو اسا وقت آپ حضرات کر دے گا غدیر کی محفل ہے اور کل مجھے سفر کرنا ہے پین چار محفل کر سلسلے میں لیکن یہ کہ جہاں مجھے کچھ مجھے پیش کرنا ہے وہ انپیش کروں گا غدیر کے اشار میں سرے گاہ حضرات کے سنے ہوا ہے وہ تازہ چند تخلیخات اور ایک منخبت جو میں نے ایک انجلچ کو پیش کی تھی اس میں کچھ اشار میں نے اضافہ کیے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں نظر کروں گا اور تیزی کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ مسادت حاصل کروں چار محفل مصرے آپ حضرات کے سنے ہوا اذکروں اذکروں فیل افتر صاحب کی واضح سے ہم بھائی اذکروں اذکروں مطلب چار محفل پیش کروں کہ میں خانہ غدیر کی کیا آب و تاب ہے میں خانہ غدیر کی کیا آب و تاب ہے یا میں پلانے والا بھائیر افتروں شہدہ سو سال کی یہ پرانے شراب میں خانہ غدیر کی شعب تام ہے یا میں پلانے والا رسالت معام ہے آؤ محبے ملتے پیوں رکھتے آج ہم چہدہ سو سال کی یہ پرانی شراب ہے ابھی محترم نظیر سسنی صاحب نے حج کی خبولیت کیلئے کربلا کی جارت لازم قرار دیا میں قرار گوشہ پشش کر رہا ہوں اسے سلسلے کہا کہ تم کو کرنا ہے اگر خانہ کعبہ کا تغاف تم کو کرنا ہے اگر خانہ کعبہ کا تغاف اولی شرط ہے حیدر سے محبت کرنا تم کو کرنا ہے اگر خانہ کعبہ کا تغاف اولی شرط ہے حیدر سے محبت کرنا ورنہ جنت کی حوض دل ہمیں رہ جائے گی تم اگر دشمن حیدر ہے تو حجمت کرنا تم کو کرنا ہے اگر خانہ کعبہ کا تغاف اولی شرط ہے حیدر سے محبت کرنا ورنہ جنت کی حوض دل ہمیں رہ جائے گی تم اگر دشمن حیدر ہے تو حجمت کرنا یہ ایک انگلچ کی محفی میں یہ اشعار پڑ چکا اس میں آپ کے لئے تازہ ایک دو شرط ہے اس نے وہاں بھی کیا ملاکہ کریں اس کی ردیم دیکھیں انہیں ارز کر رہو کہ بجنے بلا ہو مولائی ہو ایسا ہو تو کیا کہنا ہے بجنے بلا ہو مولائی ہو ایسا ہو تو کیا کہنا ہے اور ایسے میں ذکر مرے مولا کا ہو تو کیا کہنا ہے آج حسینی میں گوجے گی من کل تو مولا کی صدا آج حسینی میں گوجے گی من کل تو مولا کی صدا ہر لب پر رف صل اللہ علیہ کا مارا ہو تو کیا کہنا ہے ہر لب پر رف صل اللہ علیہ کا مارا ہو تو کیا کہنا ہے آج حسینی میں گوجے گی من کل تو مولا کی صدا ہر لب پر رف صل اللہ علیہ کا مارا ہو تو کیا کہنا ہے ہج کرنے کعبے کو جاؤ ہاں لیکن دورہ نتواف ہر پل ذہن و دل میں جبارے کعبہ ہوتے کیا کہنا ہر پل ذہن و دل میں جبارے کعبہ ہوتے کیا کہنا آسکروں میں لگ کریں کہ کائے مسائری سے ہم انجھیں اس کا اپنا مسلک ہے کائے مسائری سے ہم انجھیں اس کا اپنا مسلک ہے گروہ غلط ہے کچھ نہیں کہنا سچا ہوتے کائے مسائری سے ہم انجھیں اس کا اپنا مسلک ہے کائے مسائری سے ہم انجھیں اس کا اپنا مسلک ہے گروہ غلط ہے کچھ نہیں کہنا سچا ہوتے کیا کہنا اور میرے خدا کا نام علی ہے اور وہ علی کو بولے خدا ایسا تو سچی ہے لیکن ایسا ہوتے کیا کائے مسائری سے ہم انجھیں اس کا اپنا مسلک ہے گروہ غلط ہے کچھ نہیں کہنا سچا ہوتے کیا کہنا میرے خدا کا نام علی ہے اور وہ علی کو بولے خدا ایسا تو سچی ہے لیکن ویسا ہوتے کیا کہنا یہ نامکمل منخبت کے تین چار شہر تازہ اور ایک مکمل تازہ منخبت جو آپ بھی کے شہر میں نے نظم کی ہے وہ پیش کروگا اس کی بھی ردیب دیکھی بنا جا کر رہے ہیں یہ مطلب اس کر رہا ہوں کہ میں کرتا ہوں حیدر کی سنا آپ سے مطلب میں کرتا ہوں حیدر کی سنا آپ سے مطلب جو کرتا ہوں میں حمد خدا آپ سے مطلب میں کرتا ہوں حیدر کی سنا میں کرتا ہوں حیدر کی سنا آپ سے مطلب جو کہتا ہوں میں حمد خدا آپ سے مطلب مقابی کے نظر کروں کہ جھولا کے نسائری نے کہا آپ سے مطلب جھولا کے نسائری نے کہا آپ سے مطلب میں کہتا ہوں حیدر کو خدا آپ سے مطلب جھولا کے نسائری نے کہا آپ سے مطلب میں کہتا ہوں حیدر کو خدا آپ سے مطلب اس کرتوں گے کیا غار میں رونے کا سبب ہم نے پوچھا کیا غارل رونے کا سبب ہم نے پوچھا ہم کرتے ہیں پیاسوں کو بکا آپ سے مطلب کیا غارل رونے کا سبب ہم نے پوچھا ہم کرتے ہیں پیاسوں کو بکا آپ سے مطلب شبیر کے ماتن میں بہاتا ہی مہین ہے شبیر کے ماتن میں بہاتا ہی مہین ہے ہاتھ میرا خون میرا شبیر کے شبیر کے ماتنے بہاتا ہو لہو میں ہے ہاتھ میرا قوم میرا آپ سے مطلب دروت پر دیئے ادرات ادرات یہ تازہ منخوبت مکمل تارکو تازہ منخوبت پوش کرو اور اس کے بعد ایک فرمائش جو مرے لئے ضروری تھی تکمیل کی ایک اندلش کو کی گئی تھی وہ فرمائش آج میں اس کی تکمیل کر کے وہ حمد تمام کرو گا اس کا مطلع مولانا ارس کرو مطلع ارس کرو مطلع کہ وضع کر کے مسلے کی طرف ہم جا رہے ہیں وضع کر کے مسلے کی طرف ہم جا رہے ہیں علی کی مدھا کے اشار لب پر آ رہے ہیں وضع کر کے مسلے کی طرف ہم جا رہے ہیں لب پر آ رہے ہیں یہاں محفل باغنوان غدی رب سجھ گئی ہے فرشتے آسمانوں سے زمین پر آ رہے ہیں علی کا ذکر تو جنت کی دعوت دے رہا ہے مگر یہ آپ کی محفل سے اٹھ کر جا رہے ہیں علی کا ذکر تو جنت کی دعوت دے رہا ہے علی کا ذکر تو جنت کی دعوت دے رہا ہے مگر یہ آپ کی محفل سے اٹھ کر جا رہے ہیں عمل بتنا رہا ہے آپ کی منزل ہے دوزق عمل بتنا رہا ہے آپ کی منزل ہے دوزق جو سن کر ذکر ہے در راب چلتے جا رہے ہیں عمل بتنا رہا ہے آپ کی منزل ہے دوزق جو سن کر ذکر ہے در راب چلتے جا رہے ہیں دوشن مربو پیش کرو ملایدہ کرے اسکروں نے کی ملایدہ کرے کہ بتا کے بنا کر دار کے ملبر علی کے تذکرے میں بنا کردار کو منبر علی کے تذکرے میں ہمارا حوصلہ موسم بڑھاتے جا رہے ہیں اور زباہ دے کر ہمیں زباہ کا ذائقہ ہوتا ہے کیا عشق علی نے زباہ کا ذائقہ ہوتا ہے کیا ذکر علی نے زباہ دے کر ہمیں موسم یہی بکلا رہے ہیں زباہ کا جاہخہ ہوتا ہے کیا عشق علی میں زباہ دے کر ہمیں نوسم یہیں بکلا رہے ہیں علی کیا ہے خدا جانے بس اپنی حق میں رہ کر علی کیا ہے خدا جانے بس اپنی حق میں رہ کر نسائر اسے روابط ہم بڑھاتے جا رہے ہیں علی کیا ہے علی کیا ہے خدا جانے بس اپنی حق میں رہ کر علی کیا ہے خدا جانے بس اپنی حق میں رہ کر نسائری سے روابط ہم بڑھاتے جا رہے ہیں یہ مشنگ نہ لکھ رہے ہیں علی کی تیخت کے اوصاف سن کر خوش و نومن جو ہے مرحب سکت ان کو سپسینے آ رہے ہیں علی کی تیخت کے اوصاف سن کر خوش و نومن جو ہے مرحب سکت ان کو پسینے آ رہے ہیں اگر آپ پھر ایک مضمون دوبارہ پیش کر رہا ہوں غار کا اور یہ مضمون میں اقصر اس لیے بھی نظم کرتا ہوں کہ یہ نظم ہونا چاہیے یہ مضمون اس لیے کہ ہمارے ازاداری پر ہمارے آسو بہانے پر تنخیب کی جاتی ہے تو اس کا جواب ہم اس انداز میں بھی دیتے ہیں تو یہ شیر میں ملا رہ کرو اس کرو اللہ اسے ہی ملا رہ کرے کہ جو چھپ کر غار میں رویا حسی اس کی اڑا ہو جو چھپ کر غار میں رویا حسی اس کی اڑا ہو تمہارے فائدے کی بات ہم بکلا رہے ہیں جو چھپ کر غار میں رویا حسی اس کی اڑا ہو تمہارے فائدے کی بات ہم بکلا رہے ہیں عبادت ہے علی کے دشمنوں کا دل جلانہ عبادت ہے علی کے دشمنوں کا دل جلانہ عبادت ہم کے صبح و شام کرتے جا رہے ہیں عبادت ہم کے صبح و شام کرتے جا رہے ہیں اور نتی پہچان نکنی اور نہیں کوئی حقیفت اس کرو نتی پہچان نکنی اور نتی کوئی حقیفت علی کے ذکر کے صدقوں میں عزت پا رہے ہیں نہیں پہچان اپنے یا نہیں کوئی حقیقت علی کے ذکر کے صدقے میں عزت پارہے ہیں رشید اشار میں لکھتا ہوا مدھے علی نے وہاں جنت میں بھر تعمیر ہوتے جا رہے ہیں رشید اشار میں لکھتا ہوا مدھے علی نے وہاں جنت میں بھر تعمیر ہوتے جا رہے ہیں وضو کر کے مسلح کی طرف ہم جا رہے ہیں علی کی مدھا کی اشاملک پر آ رہے ہیں مسافی ملخبت حضرات خواہش کی تکمل میں پہ شکر ہوں اس کے خوافی میں ملاحظت کر رہے ہیں جو ہمارا سنوے ہو گئے ہم سے معذرت کے ساتھ کہ علی کے ذکر پتھو ہو گیا تو دنگ بتا علی کے ذکر پتھو ہو گیا تو دنگ بتا یہ کیوں اڑا لیا چہرے کا تیرے رنگ بتا علی کے ذکر پتھو ہو گیا تو دنگ بتا یہ کیوں اڑا لیا چہرے کا تیرے رنگ بتا بغیر حبے علی بندگی کا دنگ بتا تیری جبی کو یہ کیوں لگ گیا ہے زنگ بتا بغیر حبے علی بندگی کا دنگ بتا تیری جبی کو یہ کیوں لگ گیا ہے زنگ بتا تیری جبی کو یہ کیوں لگ گیا ہے زنگ بتا یہ بھی ملحظت رہے کہ بھلا تو جائے گا جنت میں کس کے سنگ بتا بھلا تو جائے گا جنت میں کس کے سنگ بتا یہ تیری آخری پر کیسے پڑے ہیں سنگ بتا یہ تیری آخری پر کیسے پڑے ہیں سنگ بتا بھلا تو جائے گا جنت میں کس کے سنگ بتا بھلا تو جائے گا جنت میں کس کے سنگ بتا شمعہ لگرے گے جہاد حق میں کوئی تھا میرے علیسہ دلیر جہاد حق میں کوئی تھا میرے علیسہ دلیر اے کسی کے نام سے وابستہ کوئی جنگ بتا جہاد حق میں کوئی تھا میرے علیسہ دلیر کسی کے نام سے وابستہ کوئی جنگ بتا آخری سے پشکروں کے ابو تراب پاگر دل میں تیرے بغض نہیں آخری سے پشکروں ابو تراب پاگر دل میں تیرے بغض نہیں زمین کس لیے تجھ پر ہوئی ہے تنگ بتا ابو تراب کا ابو تراب کا اگر دل میں تیرے بغض نہیں زمین کس لیے تجھ پر ہوئی ہے تنگ بتا اللہ حمد سکلے اللہ حمد سکلے اللہ حمد سکلے اللہ حمد سکلے حضرات میں ایک لکھل اپنے آخری ملحرول پر ہے اور بس میں مولانا سے گزائش کرنے سے پہلے بس آپ کو علاق اور بتا تجھلوں کہ آئی سی میں ایک سکولر شب ہے جو اس سٹوڈن کو دیے جاتی ہیں جو بیسٹرن سکول ہو اور آئی سی والنٹر بھی ہو اور اس کے گریڈز بھی گوڑ ہو تو یہ سال جو لاسٹر سے شروع کیا گیا تھا کہ داکٹر زہرہ رزوی نے اور انہوں نے اپنی والدہ کے سال اسباب کے لئے یہ پروگرام شوک کیا تھا تو یہ سال انشاءاللہ وہ سکولرشپ مل رہی ہے انیسہ حسین کو ایک ان کے لئے ایک والنٹرین سلوات ہے محمد اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے والد سفدر حسین کہ وہ آئیں اور مولانا سے یہ سکولرشپ پروڑ لیں ان کی ایک بلنٹرین سلوات سے خیر نفدن کی دیشن محمد محمد باردرین ناری سلوات اللہ اور بس اس محفل کے آخر مدخان سے ایک بلن گزارش ہے کہ آئیں اور جشن سے خطاب دیں بلنٹرین سلوات سے خیر مدخان محمد محمد سلوات محمد محمد بلنٹرین محمد بلنٹرین بلنٹرین آئیے اور قریب آئیے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بہت زیادہ زحمت نہیں دیتے آخری یہ جس سے فرمایا مدہ خان تو یہ مدہ جو ہے وہ بہت ہی محتصر ہو گئے اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑے اٹھئے ذرا سے اس طرح بیٹھئے قائدے سے سلوہ بر محمد و عالم خاند حضرات آپ نے اعلان سنیا تھا کہ کل انشاءاللہ ساڑھے دس بجے عمال عید غدیر ہیں اور اس کا جو سواب ہے وہ ہم اس وقت بیان نہیں کریں گے کل جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے اور آپ کو لطف آئے گا مختصر یہ کہ کل کے جو عمال ہیں وہ اسی وقت ہیں قبل زوال جب پیغمبر اسلام نے اعلانِ ولایتِ مولای کائنات فرمائے اعوذ باللہ السمع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا ومولانا ابل قاسم محمد وآله الطيبین الطاهرین المعصومین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله في كتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا فِي الصَّدُورِ صلوات برمحمد وآلہ حضرات قرآن مجید کی ایک آئی کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سات قرآن مجید میں مفسرین بالاتفاق اس کو مانتے ہیں کہ تین آیات ایسی ہیں جن کا تعلق غدیر سے ہے میں نے بالاتفاق اس وجہ سے استعمال کیا لفظ کہ مفسرین دو طرح کے ہیں یا وہ ہیں جنہوں نے تفسیر کو اہل بیت سے لیا ہے تو وہاں تو اس پر اتفاق ہے کہ تین آیتیں نازل ہوئی ہیں یا وہ مفسرین ہیں جنہوں نے تفسیر کو صحابہ سے لیا ہے یا ازواج سے لیا ہے انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ان میں سے بہت سے مفسرین نے کہ یہ تین آیتیں براہ راست غدیر سے متعلق ہیں آئے اکمال ہے سورہ مائدہ میں اور سورہ مائدہی کی دوسری آیت ہے اور تیسری آیت ہے وہ عذاب کی آیت ہے جو حارس پر جب عذاب نازل ہوا تھا اس کے تعلق ہے تین آیت تفسیر کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ یہاں تفسیر ہوتی ہے سیڈڈے موننگ اتفاق سے اس عرصے میں اور شاید اب جو سیڈڈے آئے گا تو اس میں بھی یہی تذکرہ بھی آ رہا ہے یہی آیتیں ہیں غدیر کی اتفاق ہے کہ جو اس پر گفتگو ہو رہی ہے تو تین آیتیں براہ راست ہیں لیکن سو آیتیں کم سے کم میں پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے جن کا تعلق ان ڈائریکٹ غدیر سے ہے لیکن ان ڈائریکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کھینچتان کے زور زبردستی سے لے کر آئے جائے نہیں بلکہ اگر غور و فکر کیا جائے اور جیسا قرآن کا مطالبہ ہے تدبر فالقرآن قرآن میں تدبر کیا جائے تو اس تدبر کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آیتیں براہ راست ہی ایسا لگتی ہیں کہ نازل ہوئی ہیں یا کم از کم اشارہ کرتی ہیں غدیر کی طرف تو یہ آیت ہے ایک آیت ہے آیت نمبر سات وَفْقُرُوا نعمت اللہ اس میں پانچ الفاظیں بس اسی کا ذکر کر کے میں آپ کی اعتمد تمام کروں گا بہت وقت نہیں لوں گا وَفْقُرُوا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو عَلَيْكُم جو اللہ نے تم پر نازل کی یہ ایک حکم ہے وَمِتَاقَهُ الَّذِي وَاَفَقُكُمْ بِهِ اور اس معاہدے کا بھی تذکرہ کرتے رہو جو اللہ نے تم سے لیا تھا ٹھیک ہے اِفْقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا اور وہ وقت بھی یاد کرنا جب تم نے کہا تھا ہاں ہم نے سنا بھی اور اتعاد بھی کی وَتَقُلْلَّهِ اللہ سے دھرتے رہے یہ چار پانچوی چیز کیا اللہ علمی بات الصدور اللہ جو کچھ بھی دلوں کے حالات ہیں اس سے واقف ہے یہ آیت ہے اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو نعمتوں کو نہیں اللہ کی نعمت کو ایک نعمت کی بات ہو رہی ہے اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر نازل کی تو یہ کون سی نعمت ہے ابو فسرین نے بڑی گفتگو کیا یہاں پر لیکن کمال یہ ہو کہ یہ آیت جس جگہ ہے آیت نمبر سات آیت نمبر تیو کا اختتام جہاں پر ہوتا ہے سورہ مائدہ کی وہ کیا ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے وہاں بھی ایک نعمت کا مگر جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بہی نعمت کو یاد کرو یاد کرو اس نعمت کو وفکرو ذکر کرتے رہو اس نعمت کا جو ہم نے تم پر نازل کی یہ کونس ہی نعمت ہے جس کا ذکر ہم کو کرنا ہے بھئی آپ کے ہاتھ نعمت ہیں نہیں آپ کے آنکھیں نعمت ہوئی نہیں آپ کے زبان نعمت ہوئی نہیں آپ کے اگھر نعمت ہوئی نہیں آپ کو جلالہ نے دولت دی ہے سہت دی ہے اولاد دی ہے یہ سب کی جلالہ نعمت ہے کہ نہیں تو کس نعمت ہے یا اللہ ہم ذکر کرے تو کس نعمت کی بات کر رہا کہ اس کا ذکر کرتے رہو یہ کونسی نعمت ہے جس کا ذکر ہم کو کرنا ہے تو کابید دیکھو اس سے پہلے ہم کیا کہہ چکے ہیں یہ ساری نعمتیں نعمتیں تو ہیں مگر ہر نعمت نعمکمل ہے جب تک وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ آج میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا تو ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ناقص نعمتوں کا ذکر کرو مکمل نعمت کو ذکر کرو مکمل نعمت کیا یعنی ہاتھ کا شبر ادا کرنا ہے آنگوں کا شبر ادا کرنا ہے یہ تم مال دیا ہے ایسے حد دیا ہے اولاد دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے یہ جتنی عمتیں جن کا شکر تم کو ادا کرنا ہے یہ شکر ادا ہوئی نہیں سکتا جب تک تم اس نعمت کا ذکر نہ کرو جو ان تمام نعمتوں کو مکمل کرتی ہے مکمل کرتی ہے اور وہ کہا جو نعمت ہے اَلْيَوْا عَقْمَلْتُ عَلَيْكُمْ دِيُنَكُمْ وَأَتْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ تو میرے بھائی اکنی دور سے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اگر اس کے بجائے بیٹھ کے عبادت کر دے جو کتنا اچھا تھا ارے بھائی وہ عبادت جو ہوتی ہو ناکس تھی یہ عبادتوں کو کانی کرنے ہم بیٹھے بھائی جو سال پر ہم نمازیں پرتے ہونا ان نمازوں کی سمجھ یہی ہے کہ جو ان محضلوں میں شریک ہوتا ہے اسی کی نمازیں مکمل ہیں ورنہ ان کی نمازیں ناکس ہیں صلاح بھائی جو محمد وآل محمد ہے اب کمال کا نفض ہے تو جو کیسے جا کمال ورکرو ذکر کرو ذکر کے دو معنی ہیں ذکر اللہ نے اپنے لئے بھی کہا ہے میرا ذکر کرو مگر اس ذکر کے ہم اردو میں دیکھیں کرو ایسے نہیں ہے ذکر ہو بھائی میرا ذکر ہونا چاہیے اس نعمت کا ذکر ہونا چاہیے تو ترجمہ کیا ہے دو حیصل ہے اردو میں اس کے ایک ہے ذکر کرنا یعنی تہیر ہے کہ ایک ہے یاد کرنا ایک ہے یاد رکھنا ذکر میں دونوں نظام آتے ہیں یاد کرو بھی یاد رکھو بھی ذکرو علی عبادہ خبہ علی عبادہ یاد کرنا بھی ہو یہ جو آپ کیا کرتے ہیں شہراء اکرام یہ جو آپ سن رہے تھے یاد کرنے کے یا ایسا نہیں ہے کہ نحضل میں بیتے یاد کیا نکل گئے تو گھنڈے لیں یاد رکھو بھی وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جہاں رہو خبر رہو کس مور رہو اس موقع پر اس نعمت کو یاد کرتے رہو اکر نے کہا کہ یہ کور سے نعمت ہو سکتی ہے ارہ بھئی تین آیتے پہلے ہی بات ہوئی ہے اس مکمل نعمت کا جگہ رہا ہے اس کو یاد کرو سبحان اللہ آپ جاراں دیکھیں جا کر آئے پہنے یہ بلکل وہ لہجہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے ستاق کرتے وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وہاں بھی ہے یہ کیوں کہا اس لئے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو انہوں نے کیا لگت اسرائیل نے موسیٰ کی قوم نے قدم بقدم تم بھی بلکل وہی کرو گے جو انہوں نے کیا اس لئے کہ قرآن نے پورے انبیاء میں پچیس انبیاء کے ذکر ہے کسی نبی سے رسول اللہ کی تشبیح نہیں دیئے خاتم النبیوں کی تشبیح حضرت موسیٰ سے دیئے کہ ہم نے تمہارے پاس ایسا نبی بہدے ویسے موسیٰ ہیں کیوں اس لئے کہ نبی نبی خاتم النبیوں نے علی کی تشبیح کسی وسیع سے نہیں دیئے صرف حاریم صرف ہی ہے تو پتہ جلے کہ اس امت کے موسیٰ کون ہیں اس امت کے حاریم کون ہیں مگر اس امت میں ایک سانری بھی تھا اب اس کو بھی دلاز پھونا پڑے گا کہ وہ سانری کون ہیں سلامتے ہیں محمد جس کا ذکر کہہ گا واللہ میرے دوستوں میں ممبر سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے حیرت ہے یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں بھائی پڑھو قرآن ہمارے سامنے پڑھو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا غدیر کا اتنا برا واقعہ ہوا ہو توجہ کی جگہ اور میں نے یہ پانچ موضوعات ہیں اس ایک آیت آیت نمبر سیدن سورہ مائدہ کی اور میں نے سورہ رہا کہ ان پانچوں کا ذکر کوئی میں نہیں اب میں صرف اسی ایک پر پہلے ہی کے تذکر پر بات تمام ہو جائے گی اگر غدیر کا واقعہ ہوا تھا کتنے لوگ کے سوالاک کا مجمع سوالاک کے مجمع میں سب بھر گئے کسوں نے یاد نہیں رکھا نہیں نہیں یاد رکھا لوگوں نے یاد رکھا مگر بہت کم لوگوں نے یاد رکھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ترچی کلی کیسے ممکن ہے ایسے چاہنے والے ایسی محبت کرنے والے یہ کیسے بھول جائیں گے وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت کو یاد کرو بِالْكُلْ یہی لہجہ اللہ نے اور یہی الفاظ سور بقرہی میں یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللَّتِ اَنَعْمْتُ عَلَيْكُمْ اِبْ بَنِي اسرائیل مَرِ النَّعمَتَ کو یاد کرو یا یاد رکھو جو میں نے تم پر نادل کی تھی تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ کیسے بھول سکتے ہیں حافظہ ہوئے رہے ہیں ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کیسے بھول سکتے ہیں ارہ بھئی قرآن سے پوچھئے یا اللہ تو جو بنی اسرائیل کے قصے بیان فرما رہا ہے کہ موسیٰ صرف چالیس دن کے لیے نجروں سے اوجھل ہوئے تھے ہمیشہ کے لیے نہیں دیئے تھے آنے والے نہیں اور یہ نہیں دیئے تھے تیس دن کے لیے تیس دن تک کچھ نہیں کیا جیسے ہی پتا چلا کہ دس دن اور اضافہ ہو گیا اس دس دن نے ساری گڑبر کی ہے آجا کیا گڑبر کی ہے کیا کیا ہے اس دس دن میں اگر صرف اسی پر گفتگو میرے گوستوں تو بہت وقت ہو جائے لیکن میں صرف اقتصاد کے ساتھ اشارہ اور قرآن نے بڑے حسن سے اس کو پیش کیا کیا اسلوب قرآنی ہے اللہ اکبر اور آجا ہے کوئی مسلمان میرے بھائی کوئی مولی تمہارے کام نہیں آیا قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے قرآن پڑھا تھا غور کیا تھا کہ نہیں یہ نہ پوچھے گا قدیر سب کیسے بھول گئے چالیس دن ہی مال میں چلو چالیس دن کے لئے نبی دیا پہلے تمہیں بتاؤں کہ جب وہ گئے تو کیا امت کو بدون قیادت چھے کر گئے یا کسی کو مہین کہتے گئے تو قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا وَخْلُفْنُ فِي قَوْمِ اے میرے بھائی حارون میری قوم پر آپ میرے خلیفہ ہیں اور قوم سے بھی تہذیہ کریں دیکھو ان کی بات ماننا یہ قرآن کہہ رہا ہے اب آپ نے کہا کہ چاہ ہوا جاتے قرآن سے پوچھو کہ کیا ہوا پوری قوم نہ صرف ان کے کہ حارون کی خلافت کو بھن دی نہیں اللہ کی تعیم کو بھن دی بھو سالہ پرستی کرنے لگے تو سامری نے ایک بھو سالہ بنایا اور کہا یہ تمہارا خدا ہے پوری قوم اس کو مان لیا تمہارا نبی یہ کہتے بیا تھا کہ نہیں وہ ہے خدا اور یہ ہے خلیفہ نہ خدا کو مانا نہ خلیفہ کو مانا کس کو مان لیا اس بچھرے کو تمہیں بچھرے کو تو میں نے بھی کیا کہا تھا کہ یہ تو پتا چلا کہ نبی کون ہے یہ معلوم ہوا کہ اس عمت کا حالم کون ہے اب تلاش یہ کرنا ہے کہ اس عمت کا سامری کون ہے اور تلاش کرنا ہے کہ اس عمت کا بچھرا کون ہے امت کا سامری کون ہے ہم سے بات بچھرا کچھا رہے ہیں برپر حامتنو وما علینا اندلتا ہے تبلیغ کر رہے اور تبلیغ تو حق اس کوہدو خدیفہ معلو یا ایوها الرسول بلک بلک خلفتہ اس نے معلوها تو ہم تبلیغ کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں تمہیں سنو قوالت قدر تم سے پوچھا جائے گا غدیر ہوا اگر ہوتا بھی اس سب مان لیتے ہیں بڑی بڑی شخصی لیتے ہیں انہوں نے تو نہیں مانایا وہ کیسے بھول سکتے ہیں تو جب یہ دیکھو کہ جب نبی حارون کو جناب موسیٰ حارون کو معین کر دے قوم کر دے تو ہوا کیا سب نے دو سالہ پر اسپی کرنا شروع کر دی خدا کو بھول گئے نظر بھول گئے شرک شروع کر دیا تو بھائی شرک کا نظر سنگے کیا ہے شرک شروع ہوتا ہی وہاں سے ہے جہاں سے بنایت کا انکار شروع ہوتا ہے اسی کو شرک کرتے ہیں انکار بنایت کا معنی شرک ہے بھائی اگر انہوں نے اور واللہ دنیا آپ کی خدمت میں ارز کرو قرآن مبید کو آیا تو آپ کو ایسا لگے گا وہ آیتیں جو قرآن مجید میں پیش کی ہیں اس واقعے کے سلسلے میں جناب حارون اور جناب موسیٰ اور ان کی گفتگو واپس آئے ہیں اور پوچھا ہے کہ حارون یہ کیا کیا یہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی میرے بھائی مجھ سے مت پوچھیں کہتے ہیں کہتے ہیں ان کو روکھے نہیں اب کوئی یہ نہ چاہتے ہیں دیکھو یا تیتے ہیں انہوں نے بھیل کیسے گئے سوار لاکھ چمئے کہ بھیل رہ گئے اس کی بات نہیں ہے بھیل گئے یہ کیا ہوتا ہے بھیل گئے بھیل جائیں گے نہیں قرآن یہ کہ رہا ہے کہ پوری امت پر اسرائیل کی ہم چھوکتے رہے کہتے رہے ہم کہتے رہے اس پوری نعمتی ہماری نعمت کو یاد رکھو وہ پوری امت بھیل گئی اور اسی امت سے نصال دی ہے اس امت کی آتے ہیں کہ کیسے بھیل جائیں گے بھیل گئے قرآن پر آپ بھیل گئے پاس چھوکتے رہے ہیں آپ کریں کہ کیسے اچھا ٹھیک ہے تو امت تو بھول گئی تو علی ہی کچھ کہتے ہیں علی ہی کچھ کہتے ہیں علی لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی امت ایسا کرو تو یہی تو اسی وجہ سے کمال ہے موسیٰ نے آ کر قوم سے پوچھنے سے قبل حارون سے پوچھا حارون تمہارے سامنے یہ ہوتا رہا تم نے کچھ نہیں کیا تو کہا اللہ کے نبی میرے بھائی آپ موجہ کچھ نہیں کہیں کیوں دو ریزن بیان کیے کمال کے ریزن خدا کی قسم بس میں یہی تمام کر رہا پڑھو تحقیر کرو حق تمہارے سامنے قرآن تمہاری نگاہوں کے سامنے قدیر کا انکار کر کے تم کہیں جانے سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے ہم کو فلان مولو نے کہہ دیا تھا کہ قدیر کہہ ہی نہیں تو قرآن تمہاری ہے قرآن تو ہے تو جیسے انہیں کہا اے حارون ہوا کیا یہ تو حارون نے کہا مجھومت کا یہ دو ریزن دیئے پہلا ریزن یہ دیا کہ آپ کی یہ قوم ان القوم استوعفون اس آن نے مجھے کمزور بنا دیا بھئی جب بیعت کسی اور کی ہو جائے گی تو جو اوریجنل لیڈر ہے اور قائد کے کمزور ہو جائے گا یعنی ظاہری کمزوری الہی طاقت کی طرح بجا رہے ہیں وہ تو چی محبوب لیکن معاشروں میں تو کمزور ہو گئے نا استوعفون مجھے انہوں نے کمزور کر دیا یا اس کا مفہور بھی ہے کہ مجھے کمزور سمجھ لیا وَقَادُو خدا کی قسم یہ جواب ہے علی کا آئے مجھ سے پوچھے کوئی علی کیوں نے بولے تلوار کیوں بھئی فرما رہے ہیں جنابِ حاروں موسیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ امت استین مجھے کمزور سمجھا وَقَادُو يَقْتُلُونَنِ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دوں یعنی اس پہ بھی تلیوی تھے امت کہ حارون کو قتل بھی کر دے شرک بھی کر دے قتل بھی کر دے اچھا یہاں قتل کر دے یہاں قتل کر دیا یہاں قتل کر دیا اور ایک کو نہیں کتنا اولیاء کو قتل کیا ٹھیک ہے دوسرا دوسرا جنبیہ کیا جنابِ حارون اپلائی کرنے لگتا ہے کہ بلکل اسی امت کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں قرآن سے لوگ کہ ہم غدیر کو حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں ہم غدیر کو قرآن سے پیش کر رہے ہیں اور میں نے ابھی ایک آیت پیش کی ہے جو کہ سو آیتیں مجھے یاد ہیں زبانی الحمدللہ سو آیتیں پیش کر سکتا ہوں وہ ایک آیت کے بھی ایک حصہ پورا نہیں ہوا ہے ابھی پانچ میں سے یہ ہے قرآن دوسرا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے یہ تھا کہ میرے بھائی اللہ کے رسول آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کچھ کیا میں نے بہت ان کو روکا اگر اور کچھ زیادہ میں کرتا تو آپ کیا کہتے فَخَشَيْتُ مجھے ڈر تھا فَخَشَيْتُ حارون کو خوف ہو سکتا ہے حارون تو بہادر ہونا چاہیے اور اس امت کا حارون کیسا تھا اسے کوئی خوف ہو سکتا یہ اسی ٹائر کا خوف تھا جس سے رسول اللہ کا خوف تھا غدیر میں وہ خوف تھا یہاں کیا خوف تھا فَخَشَيْتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي اسرائیل مجھے خوف یہ تھا کہ اگر میں اس سے زیادہ کوئی ایکشن ظاہر کرتا کوئی ایکشن ظاہر کرتا تو آپ کہتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں ٹکڑے کر دی چار میرے ساتھ ہو جاتے دس میرے مخالف ہو جاتے ریزن کون بنتا میں بنتا ٹکڑے تو ان میں ہو نہیں ہو لو مگر ریزن میں نہیں ہوا تلوار کنو اٹھائی پیچھو حارو میں تلوار کنو اٹھائی وہی تو جواب حارو کا ہے وہی جواب اس عمت کے حارو علیہ ابنہوی تاکڑے ساتھ سوا بجے محمد و آر بس اجان و احترام مجھے یہی پر تمام کر دینا ہے ونہ تو گفتگو بہت کچھ ہے قرآن مجید سے میں کر رہا ہوں غدیر سورچ کی طرح ثابت اور واضح اور روشن ہے کوئی شک ہو شبہ کوئی شخص غدیر کی حقیقت پر ہی نہیں سکتا اور اختتام میں بس یہ کہ بہا یہ کہ بھئی یہ آپ ماشاءاللہ سے جاور دیکھ رہے ہیں پروردگار ان لوگوں کو جو پورے سال محنت کرتے ہیں اور واقعا اگر یہ غدیر نہ ہو اور یہ رات نہ ہو اور یہ جوشن نہ ہو اور کل کے دن کی آمال نہ ہو اور غدیر کی اہمیت ہمارے نظر میں نہ ہو تو پھر ہماری ہی کیا اہمیت رہ جائے گی کہیں ہم مسلمان تو رہے ہیں جی نہیں مسلمان تو آپ جب ہیں جب کلمہ پڑے ہیں جس کا کلمہ پہوڑے ہیں اس سے اللہ نے کہہ دیا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا کہ تم کیا ہو تمہاری ویلیو کیا حیثت کیا ہے مولیم اللہ ادھر ادھر سے تھوڑا سا چند پڑھ لیا انٹرنیٹ سے تھوڑی سی معلومات لے لیے اس کے بعد بولنے لگے اسلام کے اوپر پکے مسلمان بن گئے کہاں سے پکے ہوئے ہیں کہ مسلمان سنو اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا تو یہ جو خوشیاں ہیں یہ جو سجاوٹیں ہیں یہ صرف اظہار ہے اس تعلق کا کہ جو ایک مؤمن کو ولایت سے ہے اور ہوتا ہے اور ماشاءاللہ جو ہمارے غزیر کمیٹی ہے اور اس کے جتنے ممبرز ہیں پورے سال محنت کرتے ہیں اور ابھی عرشی صاحب کمیل صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی آئے ہیں یہ ابھی نہیں تین دن سے یہیں ہیں کمیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور جتنے حضرات ہیں یہ یہ ہیں اور یہ سجاوٹوں میں لگے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ اور پھر یہ شعراء اکرام یہ وہ شعراء ہیں جو ہندوستان اور پاکستان ہمارے برے صغیر کہ عظمت کا نشان ہے شعر و عدب میں بھی یعنی عدبی دنیا میں عمومی طور پر اور الحمدللہ ہماری مذہبی محفلوں میں بھی کامیابی کے زمانتیں ہیں وہ شخصیتیں ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں کتنی محنت کرتی ہے کمیٹی کہ آپ کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور اس سلسلے میں البتہ میں عرشی صاحب کا عرشی واسطی صاحب کا جو ہے وہ ساتھ دوں گا یقینا اور کہ وہ انہوں نے کہا کہ رہنا چاہیے چند وہ افراد کہ جو مجبور ہیں چند وہ افراد ان کے بچے ہیں اور کل ان کو اسکول مثلا جانا ہے حالانکہ بہتر یہ ہے کہ کل اسکول کے چھٹی ہو اور چند وہ افراد کہ جو واقعا کسی والے سے مجبور ہیں ان کے عامہ نہیں جانا چاہیے میں تو توقع یقین جانے میں انبر سے کہہ رہا ہوں میں آج یہ توقع لے کر آیا تھا کہ اتنے شعارہ ہمارے پاس ہیں ایک ایک شعر جو پیش کرتے ہیں یہ ایک ایک تقریر کو سمیت دیتے ہیں ایک شعر میں ایک مصرے میں اور ان کی عظمت اور ان کی جلالت یہ ہے کہ بھی فرما رہے تھے کہ سبحان اللہ کہ ہم بیٹھے ہیں زمین پر اور ہمارے برابر میں کون بیٹھے ہیں معصومین علیہ السلام بیٹھے ہیں تو آپ یاد رکھئے کہ اگر امام موجود ہو تو ہماری حمت نہیں ہوگی انبر پر بیٹھنے کی ہم نہیں بیٹھ سکیں گے بیٹھ ہی نہیں سکتے اگر ہم بیٹھ بھی انبر پر تو پھر ہم ان کے فلوور میں اللہ سوہ حکم دے ہمیں مگر شاعر تو کھڑا ہو جائے گا شروع کر دے گا امام سب سے گئے گا خاموش اور اس کی بات سنو امام بھی سامعین میں ہوں گے تو شاعر کی یہ مقام ہے یہ عظمت ہے اور ایسے سے شعراء اتنی دور دور سے آ رہے ہیں اپنا وقت دے کر اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اور زیادہ رسپونس دینا چاہیے لوگ آتے ہیں شروع میں تو اگر صرف جس کو کہتے ہیں چھوکے بھاگے والا مسئلہ ہے تو اسے ہی نہیں یہاں بیٹھیں میں سمجھ رہا تھا کہ صبح تک یہ جشن چلے گا اور میں یہی سوچ کر آیا تھا ان شعراء دو سننے کے لئے کیا چاہ شخصیت ہیں اب میں سب کے اگر نام لوں گا تو پھر رو ہر شخصیت ایسی ہے میں آپ کے خود میں عرض کروں کہ ان کو جو سن لے یقیناً وہ اللہ کا شکر علا کرے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی اور اللہ نے اس کو یہ موقع دیا تو بھرکیف پروردگار انشاءاللہ اس محفل یہ ایک نورانی محفل تھی اور ہر سال ہوتی ہے آئندہ سال بھی انشاءاللہ پروردگار آپ کو اس محفل کے نقاد اور اس میں شکت کی توفیق اور ایبیلیٹی کرامت فرمائیں انشاءاللہ جن حضرات نے اس میں دامِ درمِ سخمِ قدر میں کسی طرح بھی حصہ لیا ہے پروردگار ان کی تمام دلی مقاصد اور حجات کو پورا فرمائے اللہ آپ تمام مؤمنین کو تمام موالیانِ حیدرِ کررار کو جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں ہر آفتر بلا مشکل و مصیبت سے محفوظ مامون رکھیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مؤمنین ہیں غدیر کے ماننے والے ہیں آباد ہیں پروردگار ان کو امن و امان اور سکون کرامت فرمائے دشمنانِ دین دشمنانِ غدیر یہ عزیدی افواج جو ظلم حسطم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں خدا اندہ ان کو ظلیل و خار رضو نعبود فرمائے پروردگار ہمیں ہمارے دلوں میں عشق و محبت اہلِ بیت میں اضافہ فرمائے معارفت اہلِ بیت میں اضافہ فرمائے یہ عشق اور یہ معارفت قیامت تک ہماری نسلوں میں باقی اور برقرار ہیں خدا اندہ اس محفل میں جو حضرات کے تشریف فرما ہیں ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرما ان کی جو بھی پریشانی ہیں ان کو دور فرما خدا اندہ وہ موقع جل سے جلد کرامت فرما کہ جب ہم یہ محفلِ غدیر حقیقی وارثِ غدیر کی موجودگی میں منانے کی شرف حاصل کریں یا اللہ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما اور اپنے آفت ہمارے آخری امام کے ظہر میں تعجیل فرما ان کے آن و انصار میں ہم سب کو داخل شہر ربنا تقبل مننا سلام علیکہ رسول الله السلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ فاطمہ الزقراء سیدہ نساء العالمين سلام علیکہ حسن المشتبہ الصادق الصالح السلام علیکہ با عبدالله سلام علیکہ ابن رسول الله سلام علیکہ وعلا جدک وابیک وعلا امک واخیک وعلا لئمت المعصومین من ولدک وبنيک السلام علیکم جميعا ورحمت الله وبرکاته سلام علیکہ يا مولای علی بن الحسین زین العابدین السلام علیکہ يا مولای محمد بن علین باقر علم النبیین السلام علیکہ يا مولای جعفر بن محمد الصادق البار والامین سلام علیکہ يا مولای موسی بن جعفر السلام علیکہ يا مولای علی بن موسیٰ الرضا السلام علیکہ يا مولای محمد بن علی الجواز السلام علیکہ يا مولای علی بن محمد الهادی السلام علیکہ يا مولای حسن بن علی الزکی العسکری السلام علیکہ يا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکہ يا شريك القرآن السلام علیکہ يا خليفة الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک السلام علیکم جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت